جی اچھا اب ہم نے کیا بات کیا ہے کہ زیمب جب ہم نے انسٹال کر لیا ہوگا تو ہمارے پاس سی ڈرائیو کے اندر کیا آجائے گی ہمارے پاس ایک زیمب کا جو فولڈر ہے وہ جنریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے خود بخود ہو جائے گا ہم نے نہیں کرنا ہم نے بس انسٹالیشن کرنی ہے یہ فولڈر خود آجائے گا ہمارا جو بھی لینا دینا ہے وہ اسی کے اندر چلے جانا ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس جو اس کی روٹ ڈائریکٹری اسے ہم کہتے ہیں اس کا مین فولڈر جو ہوتا ہے جس سے یہ ڈیل کرتا ہے جسے یہ دیکھتا ہے بار بار وہ کون سا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ اس کی کیا ہوتی ہے یہ اس کی میجر ڈائریکٹری ہوتی ہے جسے ہم روٹ ڈائریکٹری کہتے ہیں اس کے اندر آکے اسے جو چیز بھی تلاش کرنی ہے وہ آ کے یہاں پہ ڈھونتا ہے جیسے آپ کے روم میں آپ کی کوئی قبر ہوگی جس پہ آپ اپنی ہر چیز رکھتے ہو جب بھی آپ جو چیز تلاش کرنی ہوتی ہے اس قبر میں آ کے ڈھون لیتے ہو تو ہمارے پاس یہ والا فولڈر ہے کہ جب بھی اسے جس چیز کی تلاش ہوتی ہے وہ کس میں آ کے سرور ہمارا ڈھونڈے گا وہ اس کے اندر آ کے ڈھونڈے گا اور ہم نے کیا کر رہا ہے ہم نے اس کے اندر اپنی فائل وغیرہ سٹور کروانی ہے اس کے اندر بے شک فولڈر بنائیں اس کے اندر بے شک جتنے مرضی فولڈر بنائیں جو مرضی کام کریں آپ کی اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے تو ہمارا یہ جو htdocs کا فولڈر ہے یہ ہماری مین ڈائریکٹری ہے اسی کے اندر آ کے آپ نے سارا کام کرنا ہے میں ایک نیو فولڈر بنا لیتا ہوں نیو فولڈر سب کو بنانا آتا ہے یہاں سے آپ بنا سکتے ہیں شورٹ کٹ کی بھی اس کی ہوتی ہے کنٹرول شفٹ اور این پریس کرو تو آپ کا نیو فولڈر جن دیت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نیا فولڈر بنا لیں نیا فولڈر کا میں نام رکھ دیتا ہوں بی ٹو اور آگے میں رکھ دیتا ہوں مارننگ جی آپ لوگ اپنی مرضی سے بناو گے آپ اپنا نام دو گے آپ بے شک علشبہ کے نام سے بنا لیں علشبہ html یا my html کے نام سے جو بھی آپ نے بنانا ہو آپ اپنی مرضی سے بنا لیں اور آپ بنائیں گے بھی ٹھیک ہے لینگویجز وائز بنا لیں بلکل اسی طرح سے ہے جیسے جو جو لینگویجز آپ پڑھیں گے اس کے وائز آپ بناتے جائیں کہ my html اور my css اور اس طرح آپ ایک ہی چیز کے multiple بھی بنا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے دوسری چیز آپ نے کیا کرنی ہے جو کہ آپ پہ واجب ہے اس کے نام کے اندر سپیس نہیں دینی اس کا جو بھی فولڈر کا نام رکھنا ہے اس کے اندر سپیس تو allow ہی نہیں ہے ہم نے ڈالنی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ سب کیوں کیا ریزنز ہیں کہ سپیس نہیں ڈالنی اس کی فولڈر کے اندر create کرنا ہے وہ سارا کچھ میں آپ کو ابھی بتاتا اب کیا ہوگا کہ میں نے اب یہ b2 جو morning ہے وہ کر لیا یہ چیز میں نے بنا لی یہاں تک جو میرا کام ہے وہ ہو گیا اب اس سے علاوہ جو میرا کام ہے وہ کیا ہے مجھے زیمپ جو ہے نا وہ run کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سرچ کر لیں کہ زیمپ آپ کا open ہو جائے اگر یہاں پہ سرچ آپ نہیں کرتے تو آپ کے پاس یہ نیچے زیمپ control کے نام سے ہے اس پہ dual click کریں آپ کے پاس open ہو جائے گا اس کا آپ کیا کر سکتے ہو اگر آپ اس کو اس کا shortcut create کرنا چاہو اس کا shortcut بنا لو اسے آپ main پہ لے کے جانا چاہو اسے آپ desktop پہ لے جاؤ جیسے بھی آپ آسان ہو آپ کر سکتے ہو میں اسے سرچ کر کے use کر لیتا ہوں آپ کی مرضی ہے آپ نے کیسے use کر ٹھیک ہے بے شک اسے pin کر لو بے شک اسے جو مرضی کر رہے ہیں یہ آپ پہ depend کرتا ہے جیسے آپ easily اسے access کر سکو آپ نے ویسے کر لینا ٹھیک ہے اب یہ کیا ہو گیا یہ دیکھیں میں نے open کیا دو دفعہ میں نے open کر لیا تھا دفعہ ایک دفعہ یہاں سے ایک دفعہ search out کر کے میرے پاس ایک اس طرح پینل جو ہے وہ آجے گا سرچ دوبارہ بتاؤں گی جی کیا دوبارہ بتاؤں گی سری open کیسے کیا ہے سمپل سرچ کر لیں زیم پہلا پہلا آجے گا اس پہ enter press کر دیں اور آپ کے پاس یہ آجے گا اگر نہیں تو وہیں پہ c drive میں آئیں اس کے بعد زیم میں آئیں زیم کے اندر یہ control panel اس پہ double click کریں آپ کے پاس یہ آجے گا ایک دفعہ یہاں پہ اس پہ right click کر کے اس کو یہاں سے send to میں جا کے create shortcut desktop پہ ایک shortcut بنا لیں پھر ہر دفعہ آپ کے پاس یہ desktop پہ آجائے گا وہیں سے آپ start کر سکتی ہیں اوکی ٹھیک ہے اچھا اب یہ آپ نے کر لیا جی آپ کے پاس یہ window open ہو جائے گی اب اس window پہ ہمیں ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے پر ہمارے پاس جو ہم habit generate کریں گے نا habit generate کریں گے یہ پہلے دو موڈیولز ہم on کر دیں گے آپ کے پاس اگر ان موڈیولز کو on کرنے پہ اگر تو error آتا ہے تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ سر ہم نے یہ موڈیول on کیے پہلے دو باقی تین سے ہمارا بھی کوئی کام ہے یہ نہیں اسے start کرنے ہی نہیں یہ as such ہمارا یہ second والے سے بھی ابھی concern نہیں ہے پر آپ کی ایک habit develop ہو جائے گی آپ اسے start کرتے رہو تاکہ جب ہمیں ضرورت بھی پڑے گی تو آپ کی عادت بنی بھی ہوگی اور آپ اسے start کرتے کرتے جاؤ گے کیونکہ start کرنے سے ہمیں کوئی نقصان as such نہیں ہوتا سب سے پہلا ہے اس کا یہ apache اب apache basicly یہ apache ہی وہ server ہے جو کہ ہمیں یہ ساری چیزیں دے رہا ہوگا جو کہ یہ ساری functionality start کر رہا ہے اگر تو آپ اسے start نہیں کروگے تو آپ browser کی مدد سے اسے کبھی بھی access نہیں کر سکتے جیسے ہی آپ نے start کیا اس کو start کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے computer کو چاہ رہے ہو کہ وہ server میں بدل جائے تو start کیا اب میرا جو یہ computer ہے یہ ایک server میں تبدیل ہو چکا کیا ہو چکا ہے یہ میرا ایک server میں تبدیل ہو چکا اب یہ دیکھیں یہاں پہ services لکھی ہوئی ہیں module لکھے ہوئے ہیں اسے جو بھی آپ کہنا چاہیں اسے module کہہ لیں پہلا دوسرا تیسرا fourth and fifth ٹھیک ہے اب اسی لئے زیمپ کو صرف اور صرف یہ labelize نہیں کر دینا کہ یہ صرف اور صرف ایک server ہے نہیں اس کے پاس اور services بھی تو ہیں تو صرف server تو نہ ہوا یہ یہ آپ کے پاس ایک package ہے جس کے اندر multiple چیزیں آتی ہیں پر ہمارا concern کس سے ہوگا ہے یہ first two module سے اسے start کر دیا start کر کے اسے بے شک cross کر دیں minimize کرنے کی ضرورت نہیں ہے بے شک اسے کر دیں cross جب تک آپ کا computer چلتا رہے گا جب تک آپ کا computer on رہے گا آپ کا زیمپ جو ہے وہ backend پہ running رہے گا جیسے یہ دیکھیں یہ running ہے یہاں پہ یہ دو تین آگئے ہیں کیونکہ ہم نے multiple times open کیا تھا تو آپ کا زیمپ جو ہے وہ background میں رننگ رہے گا بے شک آپ اسے cross کر دیں اب میرا جو computer ہے سر جی سر میں نے وہ یہ پہلے دو ان کو on کی ہے apche اور mysql کو start کی ہے آپ نے جیسے کی ہے سر یہاں پہ آیا windows firewall has blocked some features of this app apche http server name اس کا جو آرہا ہے ٹھیک ہے اسے آپ ok کریں سر ادھر الاؤ اکسس آرہا ہے وہ کر دوں جی جی کر دیں سر یہ آگے آرہا ہے جہاں لکھا ہے پیش مڈیول لکھا ہے اس کے آگے پی آئی ڈی لکھا ہے سر یہ جو ریڈنگ ہے یہ کیا چیز ہے کونس سے پی آئی ڈی لکھا ہے پی آئی ڈی سر بھی جی زیمپ ہے وہ زیمپ اپن کی تھی گا جو ایٹی اور پوما فور پوٹی تری مرہا آرہا ہے ہاں بہت پورس ہیں اس کے پیچھے یا سر دونوں بتا دیں تھوڑا سا ایڈیا ہو جائے بھائی اصلہ کہتے ہیں سر بھائی سے بھی callیں ہیں سر آپ next next چلتے جاتے ہیں یا سر کس ہوں رہے ہیں یا پھر آپ نہیں ہوں رہے ہیں سر اسی بھی بھائی بھائی سر نے منہ کرمادہ بسکار دیتے ہیں چلو ٹھیک ہے سر اگر آپس میں آپ سمینکیز نہیں کریں جی جی میں بتاتا ٹھیک ہے اچھا جی ویسے یہ بات ایک طرح سے ٹھیک بھی ہے پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کوئی بات نہیں آپ کا question اسی چیز سے related تھا تو آپ پوچھ سکتے ہو پر یہ ہے کہ ایک دفعہ complete ہو جائے تو تب زیادہ feasible ہوتا ہے کہ اگر میں skip کر جاؤں تو آپ میں سے پوچھ لو ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو پورٹس ہیں ہمارا جو system ہے وہ پورٹس کو use کر رہا ہوتا ہے اب اگر آپ کے پاس پورٹس کا error آجے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی یہ جو 80 پورٹ ہے یہ اسی طرح سے ہے کہ ہمارا جو computer ہے وہ communications کے لیے کیا کرتا ہے وہ ایک proper wavelength کو follow کرتا ہے وہ proper کیا کہتے ہیں اسے پورٹس کو follow کرتا ہے اب اگر میں آپ سے کہوں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہمارے پاس وائ فائی کیسے چلتا ہے ہمارے پاس بلو ٹھوٹس کیسے چلتی ہے تو بلو ٹھوٹس اور پورٹ جو ہے یہ اسی چیز سے related ہوتا ہے یہ ہمارے پاس میں کچھ concept جان بوجھ کے اس لیے بھی skip کر جاتا ہوں اس طرح کے جو computer science والے ہوتے ہیں کیونکہ یہ پھر ہمیں sometimes کیا ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتے پلس ہمیں confuse زیادہ کر دیتے ہیں تو پورٹ ایسے ہی سمجھ لیں کہ وہ جگہ ہے جسے ہمارا جو ذیمپ ہے وہ استعمال کرتا ہے یہ پورٹ نمبر ہوتے ہیں 80 ہو گیا اور 443 ہو گیا اور یہ 330 سے اگر تو آپ نے skype install کی ہوئی ہو اب skype بھی communication کرتا ہے اور عذاب بھی communication کرتا ہے اگر آپ نے skype install کی ہوئی ہے تو skype کیا کرتا ہے skype بھی اسی میں سے ایک پورٹ یوز کرتا ہے مجھے confirm نہیں ہے 80 یوز کرتا ہے 443 ان دونوں میں سے کوئی ایک پورٹ جو ہے وہ skype بھی یوز کر رہا ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے skype نے بھی وہی ریسورس یوز کر رہا ہے آپ نے بھی وہی ریسورس یوز کر رہا ہے تو کیا ہوتا ہے دونوں applications جب اس ریسورس کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہیں تو operating system جو ہمارا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہ ریسورس کس کو دوں آپ کے پاس زہم میں ایرر جنریٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی تک میرے پاس skype نہیں ہے تو دیکھیں ایک ہی جگہ ہے وہ ایک ہی ریسورس ہے ایک ہی بندہ استعمال کر رہا ہے تو میرے پاس ٹھیک چل رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس کیا ہے یہ پی آئی ڈی ریڈنگ دیں یہ کیا ہوتا ہے اسی طرح سے آپ کے پاس instruction system کی یہ موجود ہوتی ہے ریڈنگ ٹھیک ہے جو کہ کیا کرتی ہیں آپ کے system کو detect کرواتی ہیں کہ یہ کس طرح سے actual میں work کر رہا ہے اگر آپ یہ ساری on کرو گے تو اس کے حساب سے یہ ریڈنگ جو ہیں وہ آ جائیں گے پر ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم اس سے صرف start کر دیں اور ہمارا جو module ہے وہ proper working کرنے لگ جاتا ہے ہمارا server جو ہے کمپیوٹر اس time وہ server بن چکے اور ہمیں اب یہ ہے کہ جو بھی ہم کام کریں گے تو ہمیں یہ respond کرے گا ٹھیک ہے اوکے سر تینکی جی کوئی بات دوسری بات یہ بھی ہے کہ کچھ اس طرح کہ جو ہمارے operating system کے بھی concepts ہوتے ہیں وہ ہمیں computer science میں تو ہمارے subject ہوتے ہیں پورے پورے کہ operating system میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں resource کیسے کیسے بٹا ہوتا ہے کیسے deadlock آ جاتا ہے سارا کچھ کچھ چیزیں میں جان بوجھ کے skip کر دیتا ہوں کہ اگر میں وہ بتانے لگوں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس سے تھوڑا confuse ہو جاتے ہو تو اسی لیے میں کچھ کچھ باتیں بیچ میں skip کر دیتا ہوں ہاں جو web سے related ضروری باتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ کوئی بیاسی نہیں ہوگی جو میں skip کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں اب میں اپنے میں نے اسے on کر کے نا cross کر دیا that's it اب میں نے اپنے براوزر سے یہ چیز judge کرنی ہے کہ میرے براوزر کو respond آتا ہے کہ نہیں اب میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک computer ہوتا ہے وہ request بھیجتا ہے کسی server کو اور server وہاں سے کیا کرتا ہے reply کرتا ہے اب میں یہ چیز live test کرنے جا رہا ہوں کہ کیا میرا server respond کرے گا مجھے یا نہیں میں نے کہا تھا یہ آپ کے پاس address bar ہوتی ہے اسے یاد رکھیے گا یہ search engine اسے دوبارہ کسی نے بھی نہیں کہنا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس address bar ہوتی ہے جہاں پہ آپ کوئی بھی address لکھ سکتے ہو اور جب آپ www.google پہ چلے جاؤ by default یہی settle ہوئی ہوئی ہے پر mainly یہ کیا ہوتی ہے یہ address bar ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جیسے میں main google پہ آگیا ہوں اب یہ والی جو search ہے نا یہ یہ search engine کی بار پر یہ جو بار ہے یہ کون سی ہے یہ میری address bar ہے اسے url bar کہہ لیں جو بھی کہنا ہے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں اب یہاں پہ میں اپنے server کو call کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو میرا ذہن پہنا یہ local ہے تو اسے ہم کہتے ہیں local host کیا ہے یہ local host اب میں صرف اور صرف server کو آواز دیتا ہوں local host لکھ کے تو server نے آگے سے مجھے error نہیں دیا کہ یہ چیز تو ملی نہیں اس نے مجھے کیا کر دیا اس نے respond کر دیا جو کہ میرے پاس چیزیں open ہو کے آگئے اب apache کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا یہ maria db php اور perl اس کے بارے میں ہمیں ابھی جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس ہمیں apache کے بارے میں پتہ لگ گیا کہ apache کیا ہے ہمارے پاس ہمارا server ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں جیسے ہی میں نے local host پہ click کیا دیکھیں dashboard آگے خود ہی آگیا میں نے تو dashboard نہیں لکھا تھا اب یہ dashboard کون ہے یہ dashboard اگر مجھے دیکھنا ہے تو میں واپس آؤں گا اپنے ڈاکس میں یہ dashboard اس کا یہ والا فولڈر یہ والا جیسے ہی ہم local host کو بلاتے ہیں تو وہ dashboard کو run کر دیتا ہے automatically ابھی میں آپ کو live دکھا دیتا ہوں میں اسے cross کرتا ہوں یہاں پہ میں لکھوں گا صرف اور صرف local host یعنی کہ میں صرف test کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا server چل بھی رہے کے نہیں یہ کروں گا یہ دیکھیں آگے میں ابھی میں کیا کرتا ہوں میں اپنے پاس یہ جو zamp ہے اسے میں کیا کرتا ہوں میں یہاں سے stop کروں دو نموڑی اب میں local host search کرتا ہوں دیکھیں وہ کہتا ہے اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں کیوں نہیں ہے کیونکہ اب وہ اس چیز کو میں نے کیونکہ بند ہی کر دیا میرا یہ close ہے دیکھیں start تو نہیں ہوئے تو میرے پاس حیرت بھی کیا آگیا یہ ابھی اگر میں اس چیز کو start کر دیتا ہوں ان دونوں کو start کرنے کی ہم نے habit develop کرنی ہے میں اسے start کر کے دوبارہ بس اسے reload کرتا ہوں تو دیکھیں وہ فورا نہ آجاتا ہے دیکھیں میرے دونوں module ذرہنی ہیں تو آپ نے جب بھی computer on کرنا ہے ان دونوں کو start کریں پہلے دو کو اور اسے cross کر دیں that's it ٹھیک ہے آپ کیا کریں ان دونوں کو start کریں اور اسے چھوڑ دیں اس کے بعد ہم نے آگے اپنا کام جو ہے وہ شروع کرتا ہے اب یہاں تک ہمارا جو کام ہوا ہے ابھی ہم نے صرف testing کی ہے کہ ہمارا server چل رہا ہے یا نہیں چل رہا تو ہمیں پتہ لگا ہمارا server تو چل رہا ہے اب اسے اگر میں یہاں سے dashboard مٹا دوں اور یہاں پہ میں اس کا path دے دوں b1 تو میرے پاس کیا کوئی چیز open ہوگی یا نہیں اس folder کو دیکھتے دیکھتے بتائیں کیا b1 اسے مل جائے گا یا نہیں مل جائے گا سر مل جائے گا مل جائے گا سر جی بالکل مل جائے گا میں جیسے ہی سے enter کرتا ہوں تو وہ مجھ کیا کرے گا وہ مجھے b1 دکھا دے گا ایک بھ Darth بھٹے ہوئے ہیں اگر مجھے بتاؤ میں کیا کیا run کروں تو میں یہاں پہ آکے واپس دیکھتا بھٹے ہو بھر اے ڈیٹو بیس اے وی بورٹسٹرپ بھٹے ہوگی بھٹے ہوگا بھٹے ہوگی بھٹے ہوگا دیکھیں وہ اسے ڈھونڈ کے لازمی لا رہا ہے اور یاد رہے یہ سارے ریزلٹ میرے براؤزر کے اوپر شو ہو رہے ہیں یہ میرا براؤزر اوپن کیا ہوا ٹھیک ہے جو بھی جس چیز کو بھی ہمیں کال کرنا چاہوں گا میں نے کیا کہا تھا کہ جس چیز کو بھی بلانا ہوگا ہم اس کا کیا لکھ دیں گے اس کا ایڈریس لکھ دیں گے اس کا یوریل لکھ دیں گے تو ہمارے پاس وہ چیز آ جائے گی کل ہم نے یوریل اسی لئے پڑھا تھا تو آج ہم اس کا یوریل لکھیں گے تو وہ آ جائے گا اب یوریل بن کیسے رہا ہے لوکل ہوسٹ وہاں پہ ہم لکھتے تھے ایسے www.uskaname.com یہاں پہ ہم لکھ رہے ہیں لوکل ہوسٹ اس کے بعد ہم سلیش ڈال رہے ہیں کیا میں نے کہیں ایچ ٹی ڈاکس کا نام لکھ ہے یہاں پہ ایچ ٹی ڈاکس کا یہاں پہ آگے میں نے ایچ ٹی ڈاکس کہیں بھی نہیں لکھا پھر بھی ہم جو بھی وہ چیز تلاش کر رہے ہیں وہ ایچ ٹی ڈاکس میں سے کیوں تلاش کر رہے ہیں کیا کوئی بتائے گا بی ون اس نے ایچ ٹی ڈاکس میں سے کیوں تلاش کیا میں نے تو کہیں بتایا ہی نہیں کہ ایچ ٹی ڈاکس میں آنا ہے سر آپ نے بتایا ہے کہ وہ اس کا جو ہے نا روٹ ایڈریس ہے سر وہ روٹ فلڈرائیس بتائے بالکل ٹھیک بتایا وہ اس کی مین مین کیا کہہ سکتے ہیں اس کی علماری ہے جہاں پہ وہ ساری چیزیں آنکر ڈھونتے ہیں تو ہم نے ساری چیزیں رکھوانی کہاں ہیں یہاں پہ اسی طرح سے ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ آپ کے گھر کا جو مین حصہ ہے مین کبرڈ ہے جہاں پہ آپ اپنی ساری چیزیں رکھوا دیتے ہو کہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ وہیں پہ ڈھونتے آپ اور کہیں نہیں ڈھونتے حالانکہ اس کے علاوہ بھی تو کتنے فولڈر پڑے ہوئے ہیں اس نے کسی کو نہیں پوچھا اس نے صرف ایشٹی ڈاکس کو پوچھا اور ایشٹی ڈاکس کے اندر اس نے جو ڈیفالٹ رن کر دیتا ہے وہ ڈیش بورڈ ہے اگر ہم نے ڈیش بورڈ رن نہیں کروانا تو ہم اس کا نام دے دیں گے جو رن کروانا ہے اب بھی میں نے آپ کو ایک بات کی تھی کہ اس کے درمیان میں نا سپیس نہیں آنی چاہیے اب میں دیکھیں اب میں آپ کو اگلا فولڈر جو ہے نا وران کر کے دکھاتا ہوں نام دیکھیں سپیلنگ ٹھیک لکھے ہیں میں نے یاد رہے سپیلنگ بلکل ٹھیک لکھ رہے ہیں بی ٹو مورننگ کیا میں نے اس فولڈر کا نام اپنے والے جو ہمارے لیے بنایا بی ٹو مورننگ ہی رکھا ہے سار یہ کیپیٹل بھی لکھ سکتے ہیں اپنے فولڈر کا نام جی لکھ سکتے ہیں جی سارا ٹھیک ہے پر ریکمینڈڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ سمال میں لکھ لیں اور اس سے اسی طرح لکھیں اچھا اب دیکھیں میرے پہلے بات یہ بتائیں کہ میرے سپیلنگ ٹھیک ہے بلکل بی ٹو مورننگ اوپر بھی بی ٹو مورننگ یہاں پہ لکھاکہ میں نے انٹر پریس کرنا انٹر وہ مجھے کیا کہہ دیتا ہے کہ اس کے اندر خالی ہے ابھی تک کوئی چیز پڑی نہیں ہوئی تو واقعی بلکل ٹھیک ہے میں اسے اپن کر لیتا تو وہ کہتا ہے خالی ہے دس فولڈر ایس امٹی یعنی کہ میرا سرور جو جو جواب مجھے دے رہے بلکل ٹھیک ٹھیک دے رہے ابھی میں ایسا کرتا ہوں جی کوئی قویسچن ہے کسی کا ابھی میں اسے کہتا ہوں کہ بی ٹھیک کو ڈھونڈ کے لاؤ لوکل ہوسٹ میں سے اور یہاں پہ دیکھیں کیا کوئی بی ٹھیک موجود ہے ایسٹری ڈاکس کے اندر بی ٹھیک کوئی فولڈر ہے نو سائر نو سائر یہاں پہ کیا جواب ملے گا مجھے نوڈ فاؤنڈ نوڈ فاؤنڈ نوڈ فاؤنڈ فاؤنڈ اسے پتہ ہے کہ میں ایک سرور ہوں دیکھیں یہاں پہ کلیر لی لکھ دیا کہ دا ریکویسٹڈ یو آر ایل دیکھیں لفظ کون سا آیا وہی یو آر ایل تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ ہم یو آر ایل ہی لکھتے ہیں وز نوڈ فاؤنڈ آن ڈس سرور کے یار بی ٹھری تو یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے ہاں اگر تمہیں بی ٹو چاہیے تو وہ ضرور پڑا ہوا ہے جیسے ہی میں نے بلکہ بی ٹو بھی تو نہیں ہے نا بی ٹو مارننگ ہے بی ٹو تو اگزیکلی کوئی بھی نہیں ہے تو وہ کہے گا کہ اگر تمہیں بی ٹو مارننگ چاہیے نا وہ پڑا ہوا ہے بی ٹو بھی ہمارے پاس نہیں ہے بی ٹو مارننگ جیسے ہی لکھا اس نے ایرر نہیں دیا اس نے اوپن کر دیا وہ الگ بات ہے کہ وہ اس ٹائم کیا ہے خالی ہے بلکہ ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ نے جو بھی فائل رکھنی ہے اپنا ایک مین فولڈر بنا لے اس کے اندر ہم آکے سارا کچھ سٹور کروائیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے جس طرح ہم یہاں پہ لکھتے تھے نا کہ www.fiverr.com تو اگر میں اس کا نام رکھ دوں اپنے اس فولڈر کا ایف ٹو پریس کرتے ہیں تو رینیم کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو بی ٹو ڈاٹ کام تو کیا میں اس طرح کی چیز رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا رکھ سکتے ہیں سارا جی رکھ سکتے ہیں اب میں کیا کرتا ہوں میں واپس آ جاتا ہوں اب دیکھیں میرا بی ٹو مارننگ کے نام سے جو فولڈر تھا وہ ختم ہو چکا ہے کیوں میں اس کا نام بدل دی ہے اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں بی ٹو ڈاٹ کام دیکھیں بی ٹو ڈاٹ کام اوپن ہو گیا اگر میں اس کا کمپیریزن کرواؤں ڈبلیو 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 ڈاٹ فائیور ڈاٹ کام سے تو کیا یہ دونوں سیمیلر چیزیں نہیں ہیں کہ یہاں پہ وہ ورڈ ورڈ ویب پہ سرچ کر رہا ہے تو یہ میرے لوکل ہوسٹ پہ کر رہا ہے جو کہ اس کا سرور ہے اور آگے بی ٹو ڈاٹ کام یعنی کہ یہاں پہ فائیور ڈاٹ کام اتنا سی فرق آیا نا باقی تو ساری چیزیں وہی ہیں تو یہاں سے میں نے چیزوں کو ایکسیس کرنا ہے کریئیٹ کرنا ہے یہ چیز کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سارا کا سارا میکنزم جو ہے وہ سمجھ آجے جب ہم لائیو سرور پہ جائیں گے جب ہم لائیو کام کر رہے ہوں گے وہاں پہ بھی ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ سر یہ تو ویسا ہی ہے جیسے ہم اپنے گھر کے ماحول میں کام کر رہے تھے یہاں پہ کوئی چیز اتنی بدلی نہیں کچھ کچھ فولڈر کے نام بدل جائیں گے بس پر وہاں پہ بھی ایک روٹ ڈائریکٹری موجود ہوگی ٹھیک ہے وہاں پہ بھی ایسے میجر ڈائریکٹری موجود ہوگی جہاں پہ وہ سرور ڈھونڈتا ہوگا چیزیں جیسے یہاں پہ ایسٹی ڈوکس ہے وہاں پہ اس کا نام کچھ اور ہو جائے گا میں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ یہ سارا کچھ ابھی سیکھ لیتے ہو جو ابھی یہ ہم لوکل ہوسٹ وغیرہ کر رہے ہیں میں نے بتایا کہ یہ فائیور ڈاٹ کام والا کیا بتایا کہ بس تھوڑا سا فرق آیا ہے وہاں نے صبح نہیں آئی دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ وہ ورڈ ورڈ ویب کو ریکویسٹ بھیج رہا ہے اور یہاں پہ کسے ریکویسٹ بھیج رہا ہے لوکل ہوسٹ کو آگے سے تو چیزیں ویسے ہی ہیں نا بی ٹو ڈاٹ کام میں اس کا نام بے شک فائیور ڈاٹ کام رکھ لیتا ہوں ایف ٹو رکھیں اور اسے فائیور ڈاٹ کام اب یہاں پہ آکے میں لکھتا ہوں دیکھیں دونوں کے اندر صرف اتنی فائیور ڈاٹ کام تو میرا بھی ہے فائیور وہاں پہ بھی ہے فرق کیا ہے کہ وہ ورڈ ورڈ ویب کے ریکویسٹ بھیج رہا ہے اور میں اپنے لوکل ہوسٹ کو ریکویسٹ بھیج رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اتنا سا فرق ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے چیز ہے کہ آپ ایک اپیل کر رہے ہو اپنی امی سے کہ امی مجھے باہر جانا ہے مجھے پیسے دے دیں اور وہ اپیل کر رہا ہے پرائیم منسٹر سے کہ مجھے کرزہ چاہیے مجھے فنڈ دے دیں صرف اتنا فرق ہے باقی کام وہی ہے یہ اپنے گھر میں ہی آپ جیسے مانگتے نہیں ہیں پیسے یہ ایسی کہہ رہے گے کہ ہمارا لوکل ہوسٹ ہماری امی ہے اس سے ہم نے جو بھی مانگنا ہے وہ یہ ہی دیں گی ہمیں سمجھنے کے لئے پیشک یہ کہہ لیں ٹھیک ہے جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ آتا ہے کوئی مسئیبت ہوتی ہے کوئی پریشانی آتا ہے کس کے پاس آتا ہے اپنی مدر کے پاس تو یہ سمجھنے ہمارا وہی ہے جو بھی رن کروانا ہے کچھ بھی کرنا ہے وہ یہی کر کے لئے یہاں تک چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو چکی ہیں آپ کو میں نے گائیڈ لائن دی تھی کہ آپ اس میں نام کے درمیان جو سپیس ہے نا وہ نہ دے میں اسے سپیس دے دیتا ہوں اب بی ون سپیس ایم اس سے فرق کیا پڑتا ہے یہ میں یہاں پہ اب اسے کال کرنے کی کوشش کرتا ہوں بی ون دیکھیں فرق کیا پڑا کہ میرے پاس اوپن ابھی بھی وہ فولڈر ہو گیا ہے پر میرے یوریل کی شیپ دیکھیں کتنی زیادہ بری ہو گئی ہے اس نے سپیس کو کس سے ریپلیس کر دیا ہے یہ موڈولس کے سائنس ہے اور ٹوئنٹی کے سائنس ہے تو یہ چیز زیادہ اچھی ہے یا بی ون ایم اگر ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے بلکل سمپل والا جو ہے ہاں بلکل تو اسی لیے یہ دیکھیں یہاں پہ تو سپیس آ رہی ہے پر یوریل میں وہ چیز شیفٹ ہو کے کیا ہو جلتی ہے موڈولس ٹوئنٹی تو آپ نے یہ چیز آپ پہ واجب ہے کہ آپ سپیس نہ دو کبھی بھی آپ نے جب بھی اس کا عادت بنا لو کہ اس کا نام میں نے ہاں ڈاٹ لگا دو ڈاٹ کوم لگا دو اگر لگانا ہے پر سپیس نہیں ڈالنی انڈرسکور لگا دو ٹھیک ہے جو مرضی کر لو پر کیا کرنا ہے کہ سپیس نہیں ڈالنی کرتا نہیں ڈالنی میں اسے دوبارہ چینج کر دیتا ہوں اور اس کا نام واپس اسے بیون کر دی اب کیا ہے اب میرے پاس یہ فولڈر یہاں سے ختم ہو کی ہے اگر میں یہ کام کرتا ہوں کہ یہاں سے یہ فائیور ڈاٹ کوم ڈیلیٹ کر دوں اور وہاں پہ جا کے اسے ایکسس کرنے کی کوشش کروں تو کیا آنسر ملے گا یا نہیں ڈالنی کیونکہ جہاں سے وہ چیز ڈھونڈتا ہے وہاں پہ ہمارے پاس چیز موجود نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ اس کو اپنا وہی پرانا نام دے دیتا ہوں جس سے ہم نے کیا لیا تھا بی ٹو مارننگ اسے آگے ڈاٹ کوم لگانا ہے اپنی آسانی کے لیے تو لگا سکتے ہیں ہماری ساری جو فائلز ہیں نا کسی بھی ویب سائٹ کی وہ اس کے اندر جائیں گی اب ایسے سمجھ لیں کہ یہ ہمارا کیا ہو گیا یہ ہمارا ایک ڈومین نے من چکے ہے یہ ہمارے اس ویب سائٹ کا نام من چکے جو بھی چیز جائے گی وہ اس کے اندر ہی جائے گی اب یہاں تک تو یہ زیم کی باتیں ہوں گئی زیم کی ساری چیزیں ہوں گئی سمجھ آ گیا دونوں کو سٹارٹ کرنا ہے پھر کلوز کر دینا ہے ٹھیک ہے ایک منٹ جی صرف ٹھیک ہے زیم کو ایک دفعہ ایک دفعہ سٹارٹ کر دینا ہے پھر دونوں موڈیول پھر کلوز کر دینا ہے اگر پورٹ کا ایرر آئے گا تو اسے ہم سوٹ آؤٹ انچالا کر لیں گے آرتا نہیں ہے کیونکہ سکائپ بغیرہ ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے کنفلکٹ آئے اگر اس کا کسی پورٹ سے تو انچالا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہمیں یہاں تک سمجھ آ گئے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی یاد رہے کہ اب میرے پاس یہ فولڈر ایشٹی ڈاکس جو ہے جی ایک منٹ یہ میری جو ایلیڈی ہے یہ پتہ نہیں مسئلہ کر دی یہ جی سکرین شو ہو رہی ہے آپ کے پاس جی سر کے لیے ہے در سر جی سر جی سر جی سر ہو رہی ہے جو ڈسپلی آنا یہ غائب ہو رہا ہے بار بار بلنک کر رہا ہے ڈسپلی ایک منٹ یہ میں سے تھوڑا سا سوٹ آؤٹ کر لوں جی سر جی اچھا اب یہاں تک ہم نے کہا کہ ہم نے اپنے کمپیوٹر کو ایک سرور میں بدل دیا ٹھیک ہے اب ہم نے اپنے براوزر کی کمیونکیشن اپنے سرور سے بھی کروا لی ہم نے کہا ٹھیک ہے براوزر ریکویسٹ بھیجتا ہے آنسر ملتا ہے بلکل ٹھیک چل رہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ابھی تک ہمیں خالی ریزلٹ مل رہے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمیں یہاں پہ کچھ کلر فول ریزلٹ ملے اچھے اچھے ریزلٹ ملے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب اپنے پیج کو بیلڈ کرنا سٹارٹ کر دینا ہے پیج کو ڈیزائن کرنا سٹارٹ کر دینا اور میں نے آپ کو کیا کہا ہے پیج کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہمیں کوڈ دکھنا پڑے گا اور کوڈ ہم کہاں پہ لکھیں گے ویڈیو سٹوڈیو کوڈ میں اب آپ کے پاس ویڈیو سکوڈ بھی سمپل ہے اسے یہاں سے بھی میں کراس کر دیتا ہوں اسے اپنے پاس اسے پین کر کے رکھ لیں یا آپ یہاں پہ ٹائپ کر لیں وی ایس کوڈ میں ذرا ٹائپ کرتا رہتا ہوں چیزیں آپ کی مرضی ہے جیسے آپ اوپن کرنا چاہے ٹھیک ہے جو طریقہ پین کیسے کرنا ہے جی پین نہیں پتا کیسے کرتے ہیں اس پہ رائٹ کلک کریں یہاں سے سرچ کر لیں ٹھیک ہے اس پہ ایسے رائٹ کلک کر دیں نہیں تو یہ بھی اپشن آ رہے ہیں پین ٹو ٹاسک بار کر دیں یا پین ٹو سٹارٹ یہاں پہ آپ کے پاس آ رہا ہے علشقہ آپ کی ڈگری کس میں ہے پہلے کیا پڑھا ہے آپ نے علشقہ آپ کی لاسٹ ڈگری جو ہے وہ کس چیز میں کی تھی آپ نے میرے باز آ رہی ہے یا سر یا سر آ رہی ہے ہم نے یہاں پہ کیا کر لے دی ہے اوپن کر لے دی ہے ہم نے یہ باز آ رہی ہے آپ کو جی جی اب آ رہی ہے پہلے نہیں آ رہی تھی میں کہہ رہی تھی میں نے فسی پری میڈیکل کی ہے اور میں نے میٹرک بھی میڈی اسی میں ہے بائیو میں اس کے بعد آپ نے آگے کچھ پڑھایا یا نہیں پڑھا اس کے بعد میں اب بی ایس کیمیسٹری کر رہی ہوں کون سا سمیسٹر ہے آپ کا فیفت سٹارٹ ہوا ہے فیفت جی اب بھی سٹارٹ ہوا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے اچھا میں نے آپ کی کلاس میں یہ ایک اناؤنسمنٹ پہلے کی تھی کہ اگر کسی نے کوئی کمپیوٹر کا سبجیکٹ پہلے ریڈ آؤٹ نہیں کیا یا اس نے کبھی بھی کمپیوٹر پہلے ریڈ نہیں کیا تو اس نے مجھے ایک دفعہ ان بوکس پہ میسیج کر کے لازمی بتانا ہے میں نے یہ اناؤنسمنٹ پہلے کی تھی آپ کی کلاس میں یا نہیں چلے مجھے آپ ایک دفعہ بتائیے گا انشاءاللہ سوٹ آؤٹ ہو جے گا آپ کا بھی کیونکہ آپ کے آگے بھی بی ایس کمیسٹری ہے تو مجھے ایک دفعہ ان بوکس میں اگر کوئی بھی اس سٹوڈنٹ ہے جس نے سب کے لیے اناؤنسمنٹ ہے کہ اگر اس نے کبھی بھی کوئی کمپیوٹر کا سبجیکٹ نہیں پڑھا ہوا کبھی بھی ٹھیک ہے اگر آپ نے کیا کہتے ہیں آئی سی ایس کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں وہ بھی الیجیبل ہے اس کورس کے لیے اگر آپ نے ایف ایسی کی اس کے بعد آپ نے یونیورسٹی میں جا کے کمپیوٹر پڑھ لیا کسی بھی ڈومین میں کوئی بھی سبجیکٹ ایک پڑھ لیا کیونکہ ہم پڑھتے ہوتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے اگر کسی نے کوئی بھی سبجیکٹ نہیں پڑھا نہ اس نے ایف ایسی کی اور ایف ایسی ہی ہے صرف آگے کوئی سبجیکٹ نہ کبھی پڑھا نہ کبھی کوئی سرٹیفیکیٹ لیا تو اس نے ایک دفعہ میرے سے کونٹیکٹ لازمی کرے مجھے وٹس ایپ پہ میسی کر کے لازمی بتائے اگر آپ نے ڈی جی سکلز سے کوئی کورسز کیے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ نے لوکل ہی کوئی کیے ہوئے ہیں کوئی سرٹیفیکیٹ ہے کوئی کچھ بھی ہے تو وہ بھی چل جائے گا ٹھیک ہے پر یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا تو آپ مجھے ایک دفعہ لازمی بتائیے گا کیونکہ اس کا کرائٹیریا ہے پھر میں انشاءاللہ آپ کو سمجھا دوں گا کے کورس کا کرائٹیریا کس طرح سے ہے ایلیجیبیلیٹی کا اگر آپ سی ایس کے ہیں آئی ٹی کے ہیں ایسی کے ہیں آپ نے ایک دو سمیسٹر پڑھ لیا ہے تو آپ ٹھیک ہے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ٹھیک ہے اگر آپ نے کبھی بھی کمپیوٹر نہیں پڑھا جیسے آپ نے ایف ایسی کیا ہے اور بس تو تب آپ میرے سے ایک دفعہ لازمی کونٹیکٹ کریں آئی شیس والے بالکل ہوکے ہیں وہ بھی چل جاتے ہیں اگر یونی میں پڑھا ہوا تو وہ بھی ٹھیک ہے پھر آئی گیس ایوننگ میں میں نے یہ اناؤنسمنٹ نہیں کی مدر بھی میں کرتا اچھا اب کیا ہو گیا اب آپ کے پاس یہ آ گیا اسے جیسے ہی آپ اپن کرو گے آپ کے پاس کیا ہو جائے گا یہاں پہ ایک اس طرح کا انٹرفیس آجے گا ٹھیک ہے اس طرح کا انٹرفیس آجے گا آپ نے کیا کر لیا ہے سمپلی ایک نیو فائل احسے یہاں پہ نیو فائل آئے گا کلک کر دینا یہ ویلکم والے کو کراوس کر دیں اس کے اپشنز میں کیا ہے یہ ساری چیزیں کیا ہے یہ ہمیں ابھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سر یہ کیا کیا اپشنز ہوتے ہیں یہ اس میں کیا کیا ہے سرچنگ کیونکہ ہمارا ان چیزوں سے اتنا زیادہ کام نہیں ہے ٹھیک ہے ایکسٹینشنز وغیرہ ہم نے ایڈ نہیں کرنی سیٹنگز وغیرہ بھی ہماری ٹھیک ہیں جب ہمیں سیٹنگز کرنے کی ضرورت پڑھیں گی تو تب میں آپ کو یہ سیکشنز بتا دوں گا کہ یہاں سے آپ کر سکتے ہو یہاں سے کر سکتے ہو وغیرہ ٹھیک ہے ابھی آپ کا جو زمین کام ہوگا وہ یہاں سے ہوگا یا ایڈٹ سے ہوگا بس اس سے زیادہ ہم نے کوئی کام نہیں کرنی آپ نے ایک نیو فائل کر لیا یہ دیکھیں یہ مجھے کہہ رہا ہے یہاں پہ لکھو یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں کہ یہاں پہ میں سیمپل لکھ لیتا ہوں ویلکم ٹو ای روزگار ٹیکنیکل کورس ایکسیٹ ایکسیٹ اب یہاں پہ میرے پاس آلاو کر رہے کچھ بھی اب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو چیز کریئٹ کرنی ہے ہم نے جو چیز بنانی ہے وہ کیا ہوگی وہ ہم نے ایچ ٹی ایم ایل میں لکھنی ہے تو اس پیپر کو بھی ہمیں یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ ایچ ٹی ایم ایل کا پیپر ہے یعنی کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ ایچ ٹی ایم ایل کا ڈاکومنٹ ہے یہ کہنا کیوں ضروری ہے تاکہ ہمارے براؤزر کو پتہ لگ جائے کہ یہ جو آنے والی چیز ہے یہ ایچ ٹی ایم ایل کی فائل ہے تو اسے میں نے ایچ ٹی ایم ایل ریڈ کرنا اسی طرح سے ہے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ براوزر ہمارا ٹیچر ہے تو براوزر کے پاس ون کلاس کے بچے بھی آتے ہیں اور ایف ایسی کے بچے بھی آتے ہیں تو جو آپ کا ٹیچر ہے وہ کبھی بھی نرسری کے بچے کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے ایسے کیوں نہیں لکھ کے لائے کیونکہ ون کا بچہ یا نرسری کا بچہ وہ تو تھوڑی تھوڑی چیزیں کر رہا ہوگا چھوٹی چھوٹی چیزیں کر رہا ہوگا پر جو ایف ایسی کا سٹوڈنٹ آئے گا وہ اسے ضرور ڈانٹ سکتا ہے کہ آپ کا ایسے ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح یہاں پہ بھی ہمیں لیبلائز کرنا ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو یہ چیز ہے جو یہ فائل ہے وہ کون سی فائل ہے وہ کس طریقے کی فائل ہے جیسے ہمارے پاس امیجز میں ہوتا ہے تصویروں میں .png.jpg اس طرح سے تو یہاں پہ بھی ہم نے کرنا ہے .txt.html.css جو زبان کریں گے آگے ڈاٹ لگا کے اس زبان کا نام لکھ دیں گے ابھی ہم .html کرنے لگے ہیں ہم نے کیا کر دینا ہے ہم نے اس کا نام کر دینا ہے اب آپ نے ایک فائل سیمپل یہاں سے نیو فائل پہ گئے ایک فائل آگئی آپ نے کیا کر لینا ہے اسے سیو کر لیں یا کنٹرول ایس پریس کر دیں جو بھی آپ کو پریس کرنا چاہتے ہیں آپ کر دیں اب جیسے ہی آپ کنٹرول ایس پریس کریں گے یہ آپ کو کسی لوکیشن پہ لے آئے گا آپ نے یہ فائل کہاں پہ ہم سیو کریں گے ڈاکومنٹ وہاں پر بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک یہی میں چاہ رہا تھا کہ اسے ایسے ڈیسٹوپ پہ کر کے نہیں سیو کر دینا یا ڈاؤنلوڈ میں کر کے سیو کر دیں نہیں اسے آپ نے کہاں پہ جانا ہے سی میں جائیں یہاں سے سی اوپن کریں اس کے بعد زیمپ اوپن کریں اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس یہ ایسٹی ڈاکس آ رہا ہے دیکھیں ایسٹی ڈاکس کے اندر بھی ہمیں کس میں سیو کرنا ہے جو ہم نے اپنا بی ٹو مارننگ جو بنا لی ہے اس میں ٹھیک ہے کیونکہ ہر چیز ہم نے ایک منیجڈ طریقے سے رکھنی ہے تو ہم نے جو بی ٹو مارننگ ہے اس کے اندر جائیں اب اس کے اندر جا کے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے دیکھیں ہم نے میں نے لوکیشن سیلیکٹ کر لی اوپر بھی آ رہے یہ لوکیشن یہ دیکھیں بی ٹو مارننگ کے اندر اس نے میں موجود اس کے بعد میں نے یہاں سے اس کا جو نام ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے رکھنا ہے اوہو میں ایسے انٹر کر بیٹھا ہوں اگر آپ غلطی سے انٹر کر بیٹھے ہیں تو کنٹرول شفٹ اس دوبارہ پریس کر دیں وہ آپ کو دوبارہ لے آئے گا آپ اسے دوبارہ کر سکتے ہو اب کیا ہے کہ یہاں پہ جو اس کا نام رکھنا ہے اس کا نام بھی یہ خاص نام ہے اس کا نام رکھنا ہے انڈیکس اس کا نام کیا رکھنا ہے ہم نے اس کا نام رکھنا ہے انڈیکس اور نیچے یہ جو پلین ٹیکسٹ آ رہا ہے اس کی جگہ یہاں سے یہ ایچ ٹی ایمل سیلیکٹ کر لینا ہے کہ یہ عام چیز نہیں ہے یہ ایچ ٹی ایمل کی فائل ہے اب یہاں پہ اس سے آگے بھی یہاں سے لکھ سکتے ہو ایچ ٹی ایمل آپ کی مرضی ہے نہیں تو اوپر نام لکھو نیچے سے اوپن کرو اور یہاں پہ یہ دیکھو دیکھو ڈھونڈ لو ایچ ٹی ایمل یہاں یہ کر کے اسے کتابات اگر اوپر ہی انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایمل لکھنے اور نیچے پلین ٹیکس میں نہ چینجن لنے تو ایسے بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کمپیوٹرز آپ کے لیپ ٹوپز ہوتے ہیں نا وہاں پہ یہ جو اسے ایکسٹینشن کہا جاتا ہے یا میں نے ایسے لکھا ہے نا جیسے میں آپ کو پہلے سمجھا دیتا ہوں تھوڑا سا کہ جیسے آپ نے نام لکھا کہ جیسے ابھی ہم نے لکھا انڈیکس یہ اس کا نام تھا یہ کوئی بھی نام ہو سکتا ہے آپ کی چوائس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے آگے ہم ڈاٹ کے بعد ٹی ایکسٹی بھی لکھ سکتے تھے ایچ ٹی ایمل بھی لکھ سکتے تھے جی پی جی بھی لکھ سکتے تھے پی اینڈ جی بھی لکھ سکتے تھے یہ کیا ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس سارے ایکسٹینشن ہیں ساری فارمیٹ ہیں کہ کس فارمیٹ کی فائل ہے ٹھیک ہے ٹی ایکسٹی کیا ہے ٹی ایکسٹی ٹیکسٹ فائل سمپل ٹیکسٹ فائل سمپل یہ جی پی جی اور پی اینڈ جی جو ہوتی ہے یہ تصاویر کے لیے استعمال کی جاتی ہے ایچ ٹی ایمل کا پتہ لگ گیا اور یہ ٹیکس ہمارے پاس سمپل تو آپ کے پاس اس کا جو نام ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا انڈیکس ہے آپ کی مرضی آپ کو بھی نام رکھو پر ہم نے یہ جو نام رکھا ہے ہم نے انڈیکس اس لیے رکھا ہے کیونکہ انڈیکس وہ فائل ہوتی ہے جو آٹو رن کرتی ہے یہ بھی چیز نوٹ کر لیں انڈیکس وہ فائل ہوتی ہے جو آٹومیٹکلی رن کرتی ہے اس کے لائیو اگزمپل ابھی میں آپ کو دیتا ہوں کہ کیسے آٹومیٹکلی رن کرتی ہے پر یہاں تک آپ یہ بات لکھ لیں کہ انڈیکس وہ فائل ہے جو آٹومیٹکلی رن کرتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں تک آپ کے پاس چیزیں آگئیں جی کہ ہمارے پاس مارننگ انڈیکس ڈاٹ ہے یہ دیکھیں یہ ساری ڈریکٹری آپ کو یہاں پہ شو کروائے گا کہ زیمپ کے اندر ایچڈی ڈاکس میں اس کے اندر بی ٹو مارننگ کے اندر انڈیکس ڈاٹ ایش جمل جی پھر یہ اس فائل کا نام انڈیکس ہی کیوں رکھا گیا ہے وہی ابھی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ فائل ہوتی ہے انڈیکس وہ فائل ہوتی ہے جو آٹو رن کرتی ہے ابھی آپ کو اس کی لائیو ڈیمونسٹریشن بھی دکھاتا ہوں کہ کیسے آٹو رن کرتی ہے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں یہ انڈیکس ہم نے اس کا نام رکھ دیا اگر میں چاہوں تو یہاں سے میں ایک نیو فائل بناوں میں اسے بھی سیو کر لیتا ہوں اسی فولڈر کے اندر یاد رہے میں چیزیں اسی فولڈر کے اندر سیو کر رہا ہوں بی ٹو مارننگ اس کا میں نام لے لیتا ہوں کہ سمپل رکھ لیتے ہیں سمپل اور یہاں سے یہ طریقہ زیادہ بیٹر ہے سمپل ڈاٹ ایش جمل اب اگر میں اپنے فولڈر میں آؤں یہاں پہ بی ٹو مارننگ میں تو یہ دیکھیں مجھے یہ دو فائلز ملیں گی تھی اس ہی میں نے ڈیلیٹ کر دی ایک انڈیکس اور ایک سمپل دونوں فائلز وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے دونوں فائلز یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں اسی طرح میں یہاں پہ ہزاروں فائلز create کر سکتا ہوں میری اپنی مرضی ہے بے شک میں پورا بھر دوں اسے ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں انڈیکس فائل جو ہے یہ بھی خالی ہے سمپل والی فائل یہ بھی خالی ہے اور انڈیکس والی فائل دونوں خالی ہیں میں یہاں پہ پی لکھ دیتا ہوں ابھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ سر آپ نے پی کیا لکھ دیا میں صرف آپ کو ایک ڈیمو دینے کے لیے لکھ رہا ہوں میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں کہ انڈیکس فائل اس لیے میں یہاں سے کاپی کرتا ہوں سمپل میں بھی آ کے پیس کر دیتا ہوں اور میں کیا دیتا ہوں سمپل فائل دونوں میں نے رکھوا دی یاد رہے دونوں کس کے اندر ہیں بی ٹو مارننگ کے اندر ہیں ایسی بات ہے بی ٹو مارننگ کے اندر ہیں دونوں اب آپ میں آ جاتا ہوں براؤزر پہ اسے کلوز کر دیتے ہیں نیا ٹیب ایسے اوپن کر لیتے ہیں تاکہ زیرو سے بات چلو یہاں پہ میں لکھتا ہوں لوکل ہوسٹ سلیش کیا لکھوں گا آگے بی ٹو مورننگ سر بی ٹو مارننگ بی ٹو مارننگ بلکو ٹھیک اب میں اس کے آگے یاد رہے میں اس کے آگے کچھ بھی نہیں لکھ رہا میں صرف انٹرپریس کر رہا ہوں اپنے کی بورڈ سے انڈیکس فائل میرے پاس آوٹپٹ کیوں آئی میرے پاس تو سمپل فائل بھی وہی پہ پڑی ہوئی تھی انڈیکس کو اس نے کیوں چیوز کر لیا آخر اسی لیے میں نے اس کا نام انڈیکس رکھوایا کہ یہ آٹومیٹک رن ہو جاتی ہے اگر میں ابھی اس کا نام اگر بدل دوں صرف چیک کیجئے گا کہ میں اس کا نام جو ہے میں واپس آ جاتا ہوں کدر یہاں سے میں چینج کر دیتا ہوں میں کہا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے آرڈینری کر دیتے ہیں اب یہ دیکھیں انڈیکس ہم نے نام بدل دیا تو میں ادھر سے اپن فائل کر لوں گا میں آرڈینری کو اپن کر لیتا ہوں سمپل اب میرے پاس یہ دیکھیں میں اسے کہا دیتا ہوں آرڈینری فائل اس کے اندر رکھوا دیا آرڈینری فائل اس کے اندر رکھوا دیا سمپل فائل یاد رہے کہ یہ دونوں فائلز کہاں پر پڑی ہوئی ہیں بی ٹو مارننگ کے اندر پڑی ہوئی ہیں میں واپس اپنے براؤزر پہ آگئی میں نے اسی بی ٹو اڈریس کو ریفریش کیا میں نے دوبارہ انٹرپریس کیا اب میرے پاس اس نے کسی کا بھی ریزلٹ نہیں شو کروایا کیوں نہیں شو کروایا کسی کا بھی ریزلٹ اس نے کہا دیا یہ دو فائلز پڑی ہوئی ہیں اندر کیونکہ اس دفعہ اسے انڈیکس کی فائل نہیں ملی صرف اور صرف نام انڈیکس رکھ دینے سے وہ فائل آٹو رن ہو جاتی ہے وہ آٹومیٹکلی چلنے لگ جاتی ہے اسی لیے ہم نے کسی جی چیز کا نام انڈیکس رکھیں گے آپ الگ الگ بھی رکھ سکتے ہو جیسے سامنٹ اب مجھے اگر آپ بتائیں کہ اگر میں نے ordinary.html کو run کرنا ہے تو میں اس پہ click کر دوں گا یہ دیکھیں اس کے آگے کیا آگیا ordinary.html اور وہ run ہو گئی بالکل ٹھیک ہے ordinary.html run ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس سارا طریقے کار ہوتا ہے وجہ ہے کہ ہم انڈیکس رکھیں گے space نہیں دینی یہ guidelines بے شک اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی student شیئر کر دے کیونکہ میں تو بتاتا جاتا ہوں آپ میں سے کوئی student note کرتا جائے ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہاں پہ تھوڑا سا break کرتے ہیں اور پندرہ منٹ کی break کرتے ہیں کیونکہ ہم continuous پڑھ رہے ہیں تقریبا ہمیں چالیس اور ڈیڑھ دھنٹہ تقریبا ہو گیا continuous تو تھوڑی سے break کر لیں پھر واپس آتے ہیں پھر essential آگے سر ایک request ہے جی سر ایک request ہے یونیورسٹی سر کلاس ہوتی ہے پچاس منٹ کی کوشش یہ ہم نہ کیا کرے پچاس منٹ کی چلے پندرہ نہیں دس منٹ break کر لیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ یونیورسٹی ٹائم کلاس کب ہوتی ہے آپ کی نہیں سر میں ارض کر رہا ہوں ویسے بھی یونیورسٹی میں بھی ہوتی ہے کلاس ہماری پچاس منٹ کی ہم بھی پچاس منٹ مطلب study کر کے دس منٹ break کر لیں پندرہ کی بجائے مطلب پچاس منٹ پچاس منٹ لیکچر ٹائم کرے پھر دس منٹ break کر لیں پھر اگلے پچاس منٹ پھر دس منٹ بری دیکھیں ٹھیک ہے پوسیبل ہے پر یہ ہے کہ break پھر اس سے یہ ہوتی ہے کہ سوڈنٹ چلے جاتے ہیں پھر آنے جانے میں وہ تھوڑا سا ٹائم ہمارا ضائع ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ ابھی ہم نے کنٹینیوز کافی زیادہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد اس ٹائم تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی تھوڑا سا پانیشانی پی آئیں تھوڑا سا چکر لگائیں تو بندے کا تھوڑا سا پھر اس کے دوبارہ آکے ہمیں ٹائم کرنے لگ جائیں یہ اصل میں اس لیے ہمارا تھوڑا سا لیکچر ایسے جاتا ہے کہ یہ شروع شروع کی چیزیں ہوتی ہیں بعد میں آپ کو پاپتہ ہوگا ہم ڈائریکٹ آئیں گے اور کوڈ لکھنا شروع کر دیں گے تو تب پھر یہ چیزیں تھوڑا سا آسان ہو جائیں گے ٹھیک تو آپ پندرہ منٹ کی break کر لیں ٹو فورٹی اس ٹائم ہو رہے ہیں تو آپ نے ٹو فیفٹی فائیو ٹین فیفٹی فائیو پہ سب نے آ جانا ہے واپس اور انشاءاللہ پورے گیارہ بجے میں آگے کنٹینیو کر دوں گا اور ہم نے آگے پڑھنا ہے آگے ہم نے ابھی ایسٹی ایم لکھنی شروع کرنی ہے کہ کیسے لکھیں گے سر یہ آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ ریکارڈنگ چلتی رہے گی سر 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 وہ آپ نے جو زیمب کا وہ کروایا تھا ایپ ٹی اور ایسکیو ایل کو سٹارٹ کرنا اور اس کو پھر بند کر دینا اور اپنے براؤزر پہ جا کے اس کو لوکل ہوسٹ سرچ کرنا سر وہ میرا ورکنگ نہیں کر رہا میں آپ کے ساتھ وہ پریکٹیکل ہی کر رہا تھا جو آپ کر رہے تھے تو میرا وہ نہیں آیا آپ جو لوکل ہوسٹ ہے وہ گوگل کے ریزلٹ دکھانے لگ جاتا ہے یس سر آپ وہ غلط لکھ رہے ہو آپ اسے سرچ بار میں جا کے اور نیو اس کا وہ ایڈریس ٹائپ کرو آپ پرانے پہ ہی ایسے بٹن سے ماؤس سے کلک کر دیتے ہو تو وہ آپ کو براؤزر پہ لے جاتا ہے آپ نیو ٹی اپن کرو خود سے لوکل ہوسٹ کلکھو اور اسے انٹر پریس کرو کسی چیز کو نہیں کرنا اوکی سر ٹھیک جی آپ لوگ آج ماؤس سے میں ماؤس سے ہرے ہیں میں نہیں اوکی سر حتی ہوں ہوں سر سلام علیکم بھائی کوئی یہ بتائے گا کہ ہم زیم میں جب اوپن کرتا ہوں تو وہ جو ہے براوزر میں جا کے کھلتا ہے زیم ویسے نہیں کھلتا سٹارٹ کرنے کے لئے جب اوپن کرتے ہیں براوزر میں سیدھا جا کے کھلتا ہے براوزر میں سیدھا جا کے کھلتا ہے آپ اسے اوپن کریں اسے اوپن کریں وہ کیوں کھڑ رہا ہے براوزر میں آپ نے اس کو سٹارٹ بغیرہ نہیں کیا ہوا سٹارٹ کرنے کو سٹارٹ کرنے کے لئے کیا تھا یہ ادھر جا کے کھلتا ہے آپ اپنا بیک کیمرہ آن کریں یا فرنٹ دیکس ٹاپ کیمرہ آن کریں مجھے بتائیں مجھے بتائیں مجھے بتائیں مجھے بتائیں بھائی ساری فائل کو پہلے ڈیلیٹ کا دو دوبارہ سے ریس کار کرو بھائی ساری فائل کو پہلے ڈیلیٹ کا دو دوبارہ سے ریس کار کرو بھائی ساری فائل کو پہلے ڈیلیٹ کا دو دوبارہ سے ریس کار کرو بھائی ساری فائل کو پہلے ڈیلیٹ کا دو دوبارہ سے ریس کار کرو بھائی ساری فائل کو پہلے ڈیلیٹ کا دو دوبارہ سے ریس کار کرو ساری نے ابھی کہا ہے نا کہ جو اینڈیکس فائل ہے وہ آٹومیٹکلی رن کرتی ہے جبکہ کہ اگر آپ کو یور فائل کریں تو وہ آٹومیٹکلی رن نہیں کرتی تو اس بات کا کیا مطلب تھا یا اس کو کیسے پریکٹیکل کیا موسیقی خروف امیدہ کا نام ڈال کیا ہے بائی ڈیفالٹ اینڈیکس کھلے گی لیکن آپ اگر سلیش ڈال کے اگلی کیسی فائل کا ایڈرس اگر ڈالیں گے یا نام ڈالیں گے پھر وہ کھل جائے گی مصد اب اینڈیکس کھل جائے گی دوسری کا صرف نام آئے گا بائی ڈیفالٹ اینڈیکس فائل کھلے گی لیکن اگر آپ نے اگر کوئی اور فائل کھول نئے تو آپ سلیش ڈال کے دوسری فائل کا اگر دوسری فائل کا آپ url ڈال دیں مطلب دوسری فائل سیف کی ہوگی اس کا نام ڈال دیں ایسی ہی ہے نہیں اصل میں ان کو مسئلہ آ رہا ہے ان کو مسئلہ آ رہا ہے کہ انڈیکس ہی کیوں سٹارٹ ہوگی کوئی اور کیوں نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے ہم بک ریڈنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس بک میں کیا کیا چیزیں ہیں تو ہم جا کے انڈیکس میں سے دیکھتے ہیں تو ہماری جتنی بھی آگے پیجز ہم نے بنانے ہے جو بھی لینک وغیرہ بنانے ہیں وہ ہم اس انڈیکس کے اندر rejoد رکھیں گی تو وہ جب بھی اس کو سٹارٹ کرے گا تو وہ انڈیکس میں ڈھونڈے گا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں تو اس لیے بائی ڈیفولٹ اس نے انڈیکس کو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں اور ان کو کیسے کیسے ریڈ کرنے تو یہ اس لیے سب سے پہلے جا کے انڈیکس کو سٹارٹ کرے گا بک لیڈنگ کی طرح سے تو مین سرور کا یہ کام ہے اس طرح سے تینکیو تو یار اچھا ایک بات کرنی سی جب سر سے کوئی کوئی کوئیسٹن کرے تو پلیز کو درمیان میں نہ بولا کرے ٹھیک ہے اگر سر نے کوئی جواب دینا ہو تو سر دیں گے اگر نہیں دینا ہو تو سر نہیں دیں گے ٹھیک ہے اتنی مذہنی کرنی چاہیے کہ درمیان مندر طبق کے بولے تیسے نہیں کرنا چاہیے یہ چیز تو ہر کلاس میں آتی رہتی ہے کوئی کسی کو کسی کی قویسٹننگ کسی کو اچھی لگتی ہے کسی کو نہیں لگتی تو وہ انٹرفیرنس تو چلتی ہے نہیں اس طرح بندہ صحیح لگتا نہیں مطلب کہ ہم بچے تھوڑی ہیں وہ ایسے ہی ہے بچے چیز میں بھائی اچھا کر جاتے ہیں نہیں سمجھ نہیں بھائی اگر ہمیں چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو ہم وہ تو پوچھیں گے ضرور بلکل ٹھیک ہے اور چیزوں کے لوگوں کے جو ہے وہ مائنڈ کلیر ہو جاتے ہیں ان کو جو سمجھ نہیں آ رہی اور اینگل سے ہر بندہ ڈیفرنٹ اینگل سے سوچ رہا ہوتا ہے تو پچھ کی وہ اچھا ہوتا ہے تو سر وہ بتا دیں گے نا سر بھائی سر رکھوڑ تو آپ مطلب کے درمیان میں کوئی اور سٹوڈنٹ بولے گا تو پھر وہ زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ میں پیش بھائی یہ بھی ہے چیزوں کے دو بندوں کے کنسیپٹ جائے 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 ہوتے ہیں تو وہ دو میتھڑ بندے کو پتے چل جاتے ہیں دیفرنٹ سر بھی بتا دیں گے وہ بھی بتا دیں گے یعنی ایک ٹائم نہیں بولے گا تو بعد میں نہیں نہیں وہ میں کارے بتائے وہ ضرور بتائے درمیان میں کسی نے میں پہلے کوئیسن کر رہا تھا درمیان میں کسی نے نہ کرو گے کوئیسن میں پہلے پہ پہلے determines کہ بھائی Naj since اچھا بھائی یہ بتانا کے index کے لافعے کوئی فائل کھولنی ہے جیسے سننした ordinary تو وہ کیسے کھولنی نی اٹھا ایسا ہتا ہے۔ پھر لگتا ہے کہ لکل ہو سلیس جو آپ اپنے فولڈر بنائے گا اس فولڈر کا نام جس دنی بہی ون تھا یا اس طرح کا نام پھر سلیس ڈال انڈر ایسٹ یا لکھیں گے سلیس ڈال کر انڈر ایسٹی ایم ایسٹ یا لکھن گے یا سلیس ڈال کر اس کا نام لکھیں گے چال میں دیکھنے ایس نام لکھنا ہے ٹھیک ہے ہو گیا تھنکو آپ ٹھیک ہے ہے اس طرح کرے کے ٹھیک ہے سایف کرے گا تب ہوگا یہ نہیں مطلب کہ بندہ ٹائپ کا رہے ساتھ ساتھ رہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک وہ سیو نہیں کرے گا جب سیو کرے گا اور آج کرے گا فرس پہ پھر ہوگا سار یہ بھی ریکارڈنگ بھی ایسی چھوڑکے چلے گیا یہ ریکارڈنگ ہے نا یہ آپ کی ریکارڈنگ بعد میں سنیں گے سار یہ میری فائل نہیں کھل رہی لوکیشن کون تھی دیوئی فائل کو جسے بتایا تھا لوگ کل ہو سکلیش جو بھی تھا وائی اس ٹی اگل سکرین شیئر کریں موسیقی 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 ہے ایسے دکر ٹھیک ٹھیکی میں جانتا ہوا نہیں ہوا ہمتانا ہوں تو جا یہ یقین ہو جائے گی جب اگر جائے گا تو یہاں اگر اسے گئے تو اس سے بدا چل جائے گا کیا ہے سر کتنی زیر سے رہے ہیں سر ابھی پانہ رہا ہوا بنارا منٹ کے بریٹ پر گئے ہیں شکریہ 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 اسوات ہوگا کہ ساما بھئی اس طرح کہ وہ جو ٹائپ کار رہے ہیں نا فائل میں ہیں وی ایس کورڈ میں تو اس کا سیو نہیں کر رہے ہیں وہ بھئی آپ سیو کرو گے نا فائل تب وہ ہوگا کنٹرول ایس دبا کے پھر بھائی سیو کیا ہوگا ہے اس کے اندر کچھ لکھا بھی ہے لکھا فائل کے اندر کچھ لکھا اگر لکھا پھر تو آئے گا سامنے نہیں فائل میں تو کچھ نہیں لکھا کچھ بھی میں ایسے فائل تو اپن ہوگا لیکن اندر کچھ لکھا بھائی نہیں تو بھائی ایسے بالکل چلے میں ٹرائے کر دوں بھائی کردے Señor بھائی کردے موسیقی 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 اسلام علیکم جی میری واز آرہی ہے یا سر بلکل آرہی ہے یا سر آرہی ہے علی شبہ آپ اپنا کیمرہ آف کر دیں علی شبہ آپ کا کیمرہ آنے اپنا کیمرہ آف کر دیں مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا نیو کلینڈر سٹارٹ ہوا تو کوئی ریزولیشن اگرہ بنائی ہیں آپ لوگوں نے کہ سال میں یہ کرنا یہ کرنا چلے میں لاسٹ پہ میں تھوڑا سا یہ پڑھ لیں ہم پھر میں لاسٹ پہ آپ سب سے پوچھوں گا کہ کیا کیا ریزولیشن منائی ہے کیا کیا چینج لائیں گے اپنی زندگی میں تاکہ مجھے بھی کچھ نہ کچھ شیکھنے کو ملے اچھا آپ لوگوں سے کیونکہ یہ اس طرح کے جو بھی پلیٹ فارم ہے جیسے کچھ بھی ہے اگر ہم کر رہے ہیں تو لرننگ جو ہے نا وہ تو جیسے میں آپ کو بتایا کہ لرننگ انسان کو کبھی بھی روکنی نہیں چاہیے تو میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں سے کوئی اچھی بات سیکھنے کو ملے کوئی اس طرح کی چیز جسے میں بھی عمل کر سکوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی کچھ میں کچھ آپ کو ایسا بتا سکوں جسے آپ کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے تو میں لاسٹ پہ انشاءالا آپ لوگوں کے ریزولیشن سنوں گا جی آپ نے کہا تھا نا لوکل ہو سکلاش مائے ایس ٹی ایمیل سکلاش انڈیکس یہ لکھنا ہے انڈیکس تو نہیں کہا تھا کہ لکھنا ہے تو پھر فائل کیسے نہ چلے گی تو انڈیکس کون سی فائل ہوتی تھی کیا بتایا تھا میں نے کون سی فائل ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی رن کر دی ہے آٹومیٹک جو رن ہو رہی ہے اس کا نام لینے کی ضرورت ہے ہمیں پھر اس کا نام نہیں لکھنا ہم نے جو آٹومیٹ نہیں ہوتی جو کشی اور نام کی ہوتی ہیں ان کا نام لکھنا ضروری ہوتی ہے اوکی ٹھیک ہے اچھا میں آ جاتا ہوں چی باپس آپ کے سکرین شیئر کرتا ہوں اچھا دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ کے اٹینڈنس پہلے میں یہاں سے ڈاؤنلوڈ نہیں کرتا تھا آپ کے اٹینڈنس یہاں سے مایکروسوفٹ ٹیم سے بھی ڈاؤنلوڈ ہو جاتی میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ کیسے اس میں یہ ہے کہ کون کس ٹائم لیو کر کے گیا ہے کس نے دوبارہ جوائن کیا وہ سارا سٹیٹس آجاتا ہے سی ایس وی فائل میں آجاتی ہے آپ کو دکھاتا ہوں اس سے بھی یہ ہے کہ اب مجھے تھوڑا سا منیٹنگ کرنے میں آسانی ہوگی کہ وہ زیادہ بیٹر رہے گا میں لازٹ پہ یہاں سے اٹینڈنس ڈاؤنلوڈ کرلوں گا مجھے سب کے جو نام ہے نا وہ پتہ لگ جائیں گے کہ اس نے آپ جوائن کیا تھا اور اب چون آپ کو بھی دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے یہ آپ کو سکرین جو ہے وزیبل ہے میری نظر آ رہی ہے یس سر یس سر اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کلک کیا یہاں پہ ہے ڈاؤنلوڈ اٹینڈنس لسٹ اب یہ لسٹ میں ڈاؤنلوڈ کروں گا نا تو میرے پاس آپ کی جو اٹینڈنس ہے نا وہ آجے گی پوری کہ اب تک کس نے جوائن کیا پھر کب لیو کر دیا پھر کب with time میں نے ابھی ڈاؤنلوڈ کی بھی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آج کی یہ دیکھیں سارا لکھا ہوا ہے کہ ایٹ ففٹی سکس پہ میں آ گیا تھا تصور ہے آتا ہے سب سے پہلے ایٹ ففٹی ایٹ پھر ایسے نو بجے پھر سب لوگوں نے جوائن کیا پھر فخرالعباس نے یہاں پہ لیفٹ کر دیا اس طرح سے جوائن کیا لیفٹ کیا جوائن چلیں ایک انٹو کیا اسلام علیکم اسلام علیکم جوائب پھر اللہم کو جوائن اگرگوی اسلام علیکم لیکن شکر لیکن جوائن جوائن موسیقا موسیقا ساتھ سکرین تو بارہ شہنر کی جائے گا نہیں ہو رہی ہے باقی سب کے پاس آ رہی ہے سکرین ویزیبل ہے یہ سر آ رہی ہے یہ ہے کہ یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے مجھے پتہ ہے کہ سور ہے آتنا ہی ساری نام بغیرہ جو آتے رہتے ہیں یہ ایک زیادہ اچھا آپشن مل گیا ہے مجھے کہ اینڈ پہ میں ڈاؤنلوڈ کر لیا کروں گا میٹنگ اینڈ کرنے سے پہلے مجھے ساری ریپورٹ ہے وہاں آپ کے مل گئے کیونکہ اس کورس کا جو ریکوائرمنٹ ہے میں آپ کو بتاؤں تو ایک ہی ہے کہ آپ بس اٹینڈنس اپنی پوری رکھیں آتے رہیں دوسرا آپ کو یہ ہے کہ سیکھنے کو ملے گا تو آپ اسائمنٹ وغیرہ اپنا جو بھی کام ہوتا ہے وہ تو آپ کے اپنے بہتری کے لیے ہے پر جو یہ ٹیٹا کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ سٹوڈنٹ کی جو اٹینڈنس ہے وہ بس کمپلیٹ رہے ہماری اور کوئی زیادہ کنسرن نہیں ہے آپ سے کوئی فیس نہیں آپ کو میں لاست بتاؤں گا کہ آپ کے فیس پے بھی ہوتی ہے آپ یہ کوئس کر رہے ہو تو فری میں نہیں کرتے مجھے بھی یہ لوگ پے کرتے ہیں ٹیک ہے میں آپ کو فری میں نہیں پڑھا رہا ہوں اس کے علاوہ بورڈ کو بھی یہ لوگ پے کرتے ہیں اور آپ کے فیس اچھی خاصی ہوتی ہیں یہ نہیں ہے کہ تھوڑی تھوڑی فیس ہوں یا جو آپ پے کریں مجھے تو اس چیز کا بھی تھوڑا سا خیال رکھا کریں اور آپ آیا میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں جہاں سے ہم نے بات چھوڑی تھی آ اچھا اب یہاں پہ میں یہ فائل جی خوشیر نہیں میں اس دوبارہ کریں خوشیر نہیں خوشیر نہیں آج جی آپ شاہر ہیں سب کو جی سر اچھا آپ نے اٹھا آپ نے اٹھا آپ نے اٹھا آپ نے اٹھا آف رکھے آج 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 اچھا ابھی تک ہم نے جن باتوں کا ذکر کیا ہم نے کہا کہ انڈیکس فائل سیو کر لیں گے سر یہ مجھے براوزر پر انڈیکس فائل شور نہیں ہو رہی براوزر پر انڈیکس فائل آٹو رن ہو جاتی ہے کس طرح سے آپ شو کروانا چاہتے ہیں مطلب کہ کچھ بھی شور نہیں کر رہا جیسے میں نے بیٹو مودنگ ٹفلڈر بنے ہیں لکل ہوس بیٹو موڈنگ لکھا تو مجھے کچھ بھی شور نہیں کر رہا آپ کی انڈیکس فائل خالی ہی ہے براوزر پر اس کے اندر کچھ پڑا ہی نہیں ہے اسے کچھ مل ہی نہیں رہا تو وہ آپ تو خالی نظر کر رہا رہا آپ اس کے اندر کچھ سوں انڈیکس کے اندر پھر اسے رن کرو آپ کا آؤٹفٹ دے گا اس میں اس پہ مینے ہلو پاکستان کے سٹیٹمنٹ لکھی ہے مطلب ہے تو وہ اس سے شون نہیں کنی چاہیے ہلو پاکستان آپ نے لکھیا اندر پرول اس نے سیو کیوں گا اس نے سیو نہیں کیا سارے پہلے یا تو آپ نے سیو نہیں کیا میں نے سیو کیا وہ آپ نے پہلے سیو کیا تھا دوبارہ آپ کو سیو کرنا بڑے ایک سٹیٹمنٹ لکھ دیا ہوگی ایک سٹیٹمنٹ میں نے ساپاہ کیونکہ سیو ایس کرتے ہیں تو ہماری یہ کیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے یہ ہے کہ پکچر بیشک وٹس ایپ پہ بھیج دیجئے گا یا گروپ میں بھیج دیں گروپ میں بھیج دیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ وہ باقی بھی ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں اگر میں نہ کر سکوں نہیں تو میں دیکھوں تو میں پھر بتا دوں ٹھیک ہے اچھا اب میں کیا کرتا ہوں میری یہ جو فائلز ہیں کون سی تھی سی مائک آف کر دیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں بیٹو مارننگ میں یہ دو فائلز ہیں بیشک فائلز پڑی دیں کوئی مسئلہ نہیں میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ آکے ایک نیو فائل بنا دیتا ہوں اسے کنٹرول ایس کرتا ہوں اس کا نام انڈیکس میک شور کرنا ہے یہ فولڈر وہی رہیں جو جس میں ہم سیو کرتا ہے ہم جلدبازی میں کہیں اور بھی سیو کر جاتے ہیں پر آپ نے یہ چیز کیا کرنی ہے میک شور کرنی ٹھیک ہے میں نے اب باقی ایک آرڈنری ہے ایک سیمپل ہے ایک ہے انڈیکس اب اسے میں یہاں پہ سیمپل لکھ دیتا ہوں بیشک آپ سیمپل لکھ دیں بیشک آپ ٹیگ میں لکھ دیں آپ کی مرضی ہے ابھی میں اس کی سٹارٹنگ اور کلوزنگ آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اب میں واپس آ جاتا ہوں یہاں پہ میرے پاس کتنی فائلز ہو گئی ہیں اب تین ایک انڈیکس ایک آرڈنری اور ایک سیمپل اب میں اپنے براوزر سے پوچھتا ہوں کہ براوزر ان میں سے کس کی پریورٹی زیادہ ہے اس میں سے کس کی ورث زیادہ ہے تو براوزر سے میں پوچھتا ہوں تو براوزر آگے انڈیکس نہیں آئے گا آگے خود ہی وہ انڈیکس فائل رن کر دی ہے یہ تو مجھے پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا آپ پڑا ہوئے اس کے اندر ایک انڈیکس جو ہے وہ میں نے لکھ کے رکھوایا ہوئے ٹھیک ہے اچھا تو یہ آپ کے پاس اس طرح سے رن کرتی ہے اب میں آپ کو اس کی ایک اور لوجیکل ریزن دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ چیز کلیر ہو جائے گی کہ انڈیکس آخر کیوں ٹھیک ہے کبھی آپ نے ایسا کیا ہے کہ لکھا ہو www.fiverr.com slash home.html کبھی ایسا لکھا ہے جی جو سر یا کبھی ایسا لکھا ہو www.facebook.com slash main page ڈاٹ اچھی میں کبھی یہ سر ہے کہ شورٹ میں ہم نے شورٹ میں جلدی میں ہم اس پیج پہ جانا ہو تو لکھتے ہیں اس طرح سے جلدی جا رہے ہیں پر آپ نے کبھی مین پیج میں ہور کریں کہ میں لفظ لکھ کون سے رہا ہوں مین پیج اور ہوم پیج جو کہ ہمارا وہ پیج ہوتا ہے جہاں پہ ہم لینڈ کرتے ہیں بائی ڈیفالٹ تو کیا اس کو کرنے کے لیے ہم کیا ڈاٹ ہوم کے طرح کا یا مین پیج اس طرح کا لکھتے ہیں ہاں نوٹیفکیشن وغیرہ تو ہم لکھتے ہیں وہ تو پورا یو آر ایل ہو جاتا نا کہ نوٹیفکیشن پہ جانا ہے میسیجز پہ جانا ہے وہ تو ٹھیک ہے پر کیا مین پیج پہ جانے کے لیے بھی ہم آگے کچھ لکھتے ہیں فائیور کے آگے ہوں کبھی بھی نہیں لکھتے ہیں مین پیج کے جانے کے لیے صرف اور صرف ہم اس کی دومین لکھتے ہیں اور ہم اس کے مین پیج پہ آ جاتے ہیں ثق ہے اسی طرح فائیور پہ ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنا صرف لکھتے ہیں یہ اور اس کے مین پیج پہ آ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ فائیور کی جو انڈیکس فائل ہے وہ رن ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فائیور کے فولڈر کے اندر اسی طرح کا کوئی فولڈر ہے اس کے اندر جو انڈیکس فائل رکھی ہوئی ہے نا فائیور نے وہ والی فائل رن ہوئی ہے ہمیں پتہ لگ گیا آپ دیکھیں ہمیں لائیو چیزوں کے بھی میکنیزم سمجھ میں آ رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے انوائرمنٹ میں کر رہے ہیں تو ہمیں جو لائیو چیزیں چل رہی ہیں نا ان کے بھی طریقے سمجھ آ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہوں اسی طرح آپ لکھ دیتے ہو پی پی ایسی آ گیا آپ کے پاس ایف بی آر یہ دو تین ویب سائٹس ہی مجھے میرے زبان پر تھوڑی سی یاد ہے ایف بی آر بہت زیادہ چڑھی ہے کوئی خیر ہے میں نے ٹیکس نہیں پی کیا میں نے فائل ریٹرن نہیں کروای اس سال اس لیے مہرزین میں آگے چلیں اسی بہانے مجھے یاد رہے میں نے فائل ریٹرن کر رہے ہیں دیت ایکسٹینڈ ہوگی ہے اس میں کر لی گیا جی جی اب دیت ایکسٹینڈ ہوئی ہے تو میں انشاء اللہ لازم اچھا اب یہ ہے کہ یہ میں نے کیا نا تو میرے پاس یہ پہلا پیج آ گیا اسی طرح سے میں نے اس کے مین پیج پر لکھنے کے لیے کوئی فائل کا نام نہیں لکھا اسی لیے آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ ان لوگوں نے بھی یہ چیز انڈیکس کے نام سے سیو کروائی ہوگی جو آٹو رن ہو جاتی ہے بے شک اس کے ساتھ ہزاروں فائلیں پڑی ہوں ہاں اگر مجھے آرڈینری رن کروانی ہے تو میں یہاں پہ سپیسیفکلی منشن کروں گا کہ آرڈینری آرڈینری ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل سپیلنگ میک شور کیجئے گا اب دیکھیں اب آرڈینری فائل آئی ہے اس سے پہلے کون سی تھی اگر میں اسے کنٹرول یوں پریس کروں تو یہ دیکھیں میرے پاس وہی کوڈ آگیا کہ نہیں آگیا کیا کوئی مجھے بتائے گا کہ اس نے پی کیوں نہیں شو کروائے اس نے باقی چیزیں کیوں شو کروا دی صرف آرڈینری فائل کروائے یہ پی کیوں نہیں شو کروا ہے اس نے صرف وہ ٹیگ ہے نا بلکل ٹھیک ہے وہ ایک ٹیگ ہے تو اسے کیا کردے ہیں براؤزر نے ٹرانسلیٹ کر کے اس کو بتا دیئے براگراب ہے بلکل ٹھیک براؤزر نے کیا کیا اسے ٹرانسلیٹ براؤزر نے ہمیں آؤٹپورٹ دیئے کہ اس نے اندر یہ لکھا ہوئے بلکل ٹھیک بتایا جی اس نے ہمیں وہ کوڈ دیئے جو ہم نے کوڈ لکھا ہوتا ہے وہ کوڈنگ شو کر رہا ہے کہ کیا لکھا ہوئے اس فائل کے اندر کنٹرول یوں کرنے سے بلکل ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو سمجھ میں آگئی کہ آپ کا براؤزر کیسے چل رہا ہے سرور کیسے چل رہا ہے کیسے فائلیں آرہی ہیں کیسے جا رہی ہیں سارا کچھ سمجھ میں آگیا آپ جو ہمارا میجر کام شروع ہوگا وہ یہاں پہ ہوگا کہ ہم نے اپنا کوڈ شروع کیسے کرنا اب ہمارے کوڈ کے اندر ایسی کیا کیا چیزیں آئیں گی جو ہم نے لکھنی ہے تو ابھی تو میں نے پی لکھ دیا تھا صرف آپ کو ڈیمونسٹریشن دینے کے لیے پر کبھی بھی آپ نے ایسے پی نہیں لکھ دینا آتے ساتھی کیوں نہیں لکھ دینا وہ ساری ریزنز آپ کو ابھی بتاتا ہوں پر ہم نے جیسے ابھی صرف جلدی جلدی میں ڈیمونسٹریشن کرنے کے لیے دیا تھا تو اس کے لیے دکھایا تھا ہم نے لکھنا نہیں ہے جو ہم نے یہاں پہ آکے سب سے پہلی لائن پہ یہ دیکھیں فست آرہی ہیں کہ پہلی لائن یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے ڈاک ٹائپ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لکھو ڈاک ٹائپ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا لکھ سکتے ہیں اس کے آگے ڈاک ٹی ایمل تیگ کلوز اب اس سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہم نے اس طرح کی بریکٹ اوپن کیوں کی اور بریکٹ کلوز کیوں کی یہ ہم نے اس لیے لکھا کیونکہ ہمارے پاس ایش ٹی ایمل کو لکھنے کے کچھ اصول ہیں کچھ سٹینڈرڈز ہیں جسے ہم نے فالو کرنا ہے اگر میں آپ کو کہوں کہ آج سے میں جو اے لکھوں ہمیں پتہ یہ یہ میں یہاں پہ اے لکھوں گا نا اے آپ سب کو پتہ یہ اے ہوتا ہے میں آکے کہہ دیتا ہوں کہ اس طرح سے یہ جو چیز ہے نا یہ میرا اے ہے آج سے جب بھی میں یہ لکھوں تو سمجھ جانا ہے کہ میں اے کہہ رہا ہوں تو اس کو کون سمجھتا ہے اس کو دوسرا میں ہی سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے ایک اسے کہہ دیں کہ ایک بچ گانہ حرکت کر دی ہے کہ یہ میرا اے ہے آج سے باقی پوری دنیا کو پتہ ہے بلکہ ایک منٹ سرز رکھیں جا میں ٹھیک ہے اب باقی ساری دنیا کو کیا پتہ ہے کہ یہ اے ہوتا ہے میں نے کہہ دیا کہ میرا اے آج سے یہ ہے جب بھی میں یہ لکھونا تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ میں اے کہنا چاہ رہا ہوں تو کون سمجھے گا ایک بندہ سمجھ جائے گا بس زیادہ سے زیادہ جسے میں زور دوں گا سمجھاؤں گا بس پوری دنیا نہیں سمجھے گی کیوں کیونکہ یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے کوئی سٹینڈرڈ کیا ہے اے ٹھیک ہے یا میں ایسے کر لوں کہ آج سے جو میرا اے ہے نا وہ یہ ہے چلو یہ تو پھر بھی اے لگی رہے پر آپ اسے تھوڑا سا اور عجیب کر لو آپ کو یہ میرا اے ہے تو آپ کہیں گے کہ سار کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ تو اے ہوتا ہی نہیں ہے یہ تو آپ نے اپنے سے بنایا ہوا ہے تو ہمیں ایک سٹینڈرڈ کو فالو کرنا ہوتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ایچ ٹی ایمل کے سٹینڈرڈز کو فالو کرنا ہے اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اسے ٹیگز میں لکھیں کیونکہ ہم نے یہ چیز ریڈ کی تھی کہ ہمارے پاس جو ایچ ٹی ایمل ہوتی ہے وہ ٹیگز اسے مل کے بلتی ہے تو ٹیگز کی سٹارٹنگ کیسے ہوگی یہ سمال بریکٹ کہہ لیں اسے ٹھیک ہے اسے بلکہ سمال بریکٹ نہیں کہتے اسے وہ لیس دن کا سائن کہہ لیں گریٹر دن کا اپنی آسانی کے لیے جس سے آپ کو یہ یاد رہ دیں ٹھیک ہے یہ یہاں سے آئے گا اس کے اندر آپ نے سب سے پہلی چیز جو لکھ دینی ہے وہ آپ نے لکھ دینی ہے ڈاک ٹائپ اور ایچ ٹی ایمل یہ لکھنے کا مقصد کیا ہے اس لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے براوزر کو یہ چیز سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو آنے والا ڈاکومنٹ ہے یہ جو آنے والی فائل ہے یہ ایچ ٹی ایمل کی فائل ہے یہ کیا انڈیکیشن دے رہا ہوتا ہے جی یہ انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ والی جو فائل ہے اس کے نیچے یہ جو سارا کچھ آئے گا یہ کون سی فائل ہوگی یہ ایچ ٹی ایمل کی فائل ہے تو اسے ایچ ٹی ایمل کے سٹینڈرز کے حساب سے جج کرنا ایسا نہ ہو کہ ایچ ٹی ایمل کی فائل ہو اور تم کسی اور سٹینڈرز پر جج کر دے اب آپ لوگوں کے ذہن میں کوئیشن ہوگا کہ سر ابھی آپ نے پہلے یہ نہیں بتایا تھا پر اس نے تو صحیح ریڈ کر لیا تھا تو ہمارا براوزر انٹیلیجنٹ ہے ہمارا براوزر سمجھدار ہے وہ فائل سے اندازہ لگا لیتا ہے وہ لکھیوی چیز سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ آپ نے کیا لکھا ہوگا پر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ چیز میک شور کرنی ہے کہ ہم اسے بتائیں ضرور کیوں کیونکہ ہماری ویب سائٹ ہزاروں براوزرز پر جانی ہے ہزاروں لوگوں نے اپن کرنی ہے ہر جگہ کھل نی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سارے پیرامیٹرز پورے رکھنے ہیں تاکہ غلطی کی گنجائش نہ رہے تو سب سے پہلی لائن آگے ڈاک ٹائپ ایش ٹی ایم ایل جو کہ کیا کرتی ہے جو بتاتی ہے کہ اس ڈاکومنٹ کی جو ٹائپ ہے وہ کون تھی ہے ایش ٹی ایم ایل اور یہ یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ جو ورجن ہے ایش ٹی ایم ایل کا وہ کیا ہے سب سے لیٹسٹ ورجن جو کہ ایش ٹی ایم ایل فائی سارے اس ویزیل سٹوڈیو کوڈ میں شارٹ کٹس بھی ہیں جی شارٹ کٹس ہیں پر میں نے آپ کو ہی کہا تھا کہ یوز نہیں کرنے آپ یوز نہ کریں میری تو ایک ایسے کہہ لیں کہ میں کمپیٹیبل ہو گیا ہوں وی ایس کوڈ جسا تھوڑا سا پر آپ لوگوں کو شروع میں میں بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ اس کو شارٹ کٹ کریں کہ تھوڑا سا لکھیں آگے سے خود ہی لکھا جاتا ہے کیونکہ آپ ایسے بھول جاؤ گے چیزیں اگر آپ ساری چیز خود سے نہیں لکھو گے تو آپ بھول جاؤ گے تو اپنی بہتری کے لیے اپنے فائدے کے لیے شارٹ کٹ کو یوز نہ کیجئے گا خود سے لکھنے کی کوشش کریں بلکہ شروع شروع میں میں تو آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ کپی پینسل لے کے وہاں پہ کوڈ لکھا کریں تاکہ آپ کو سارا کچھ یاد ہو جائے کوئی سوجیشن نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کوپی پینسل پہ لکھیں پھر یہاں پہ لکھیں میں کہتا ہوں آپ کو اتنے اچھے سے کوڈ یاد ہو جائے گا کہ آپ کے جو ساری چیزیں آپ کو کلیر ہو جائیں گی تو یہ لازمی کیا کریں پھر نوٹ پیٹ پلس پلس لگوا دیں پھر اس سے پھر ان کی زیادہ پرکٹس چھو جائے گی آپ لوگ نوٹ پیٹ پلس پلس یوز کر سکتے ہیں میں اگر اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہو گئے ہوں تھوڑا سا مجھے اس کا تھوڑا زیادہ اچھا لگتا ہے ایک پرسنل چوائس ہے میری بس باقی آپ لوگ یہ کریں کہ اسے خود لکھیں سے زیادہ بہتر اب اس کے بعد جو سب سے پہلا ٹیگ تو ہم نے دیکھ لیا ڈاک ٹائپ ایچ ٹی ایمل کا اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے ایچ ٹی ایمل کا ٹیگ ٹھیک ہے اب جیسے ہی میں نے لکھا اس نے کلوز خود کر دیا کوئی بھی ٹیگ ایک اس کا سٹارٹنگ ہوگا ایک اس کا کلوزنگ ہوگا کوئی بھی ٹیگ جیسے میں نے یہاں پہ ابھی کیا لکھا تھا میں تھوڑا سا نیچے آجاتا ہوں ایسے پی لکھا تھا میں نے سر سکرین لائب ہو رہی ہے جی سکرین صحیح ہو رہی ہے یا نہیں یہ سراب ہو رہی ہے ہم مجھے بتائیے گا صحیح ہو رہی ہے ہمارے پاس لکھنے کا طریقہ کیا ہے یہاں سے دیکھتے ہیں جی یہ لیس دن والا سائن بلکہ یہ میں نا اس سے لکھ لیتا ہوں ٹیکس سے کہ آپ کو پھر زیادہ سمجھ آجے اچھا ٹیگ ٹیگ نیم کونٹنٹ ٹیک ہے یہی چیز ہم نے بس فالو کر دی ہے سارا طریقہ یہی ہے اور اس میں ہم نے بس ٹیگ کے نام بدلتے جانا ہے باقی ساری چیزیں دیکھئے گا ایسی رہیں گے کچھ ٹیگ ہوں گے جو اس طرح بیہیو نہیں کر رہے ہوں گے پھر وہ بہت کام ٹیگ ہیں دو سے تین ٹیگ پھر باقی سارے ٹیگ ایسے ہوں گے کہ ٹیگ کا نام اس کے اندر کونٹنٹ اور اس کے اینڈنگ میں نے یہ سلائیڈ اسی لیے اوپن کی ہوئی تھی تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ٹیگ کیسے ہوتا ہے یہ دیکھیں ایلیمنٹ نیم یہاں پہ انہوں نے لفظ جیوز کیا ہے ایلیمنٹ اب ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے یہ جو میں نے ایکزیمپل بتائی ہے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک پورا ایک ایلیمنٹ کہلاتا ہے سٹارٹنگ اور اینڈنگ اگر آپ ٹیگ کی بات کرو تو ٹیگ صرف اتنا ہوتا ہے یہ ایک ٹیگ یہ دوسرا ٹیگ پر اگر میں بات کرو ایلیمنٹ کی تو یہ پورا ایک ایلیمنٹ کہلاتا ہے اسی لیے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پی کا ایلیمنٹ یعنی کہ اس کی ایلیمنٹ اگر میں لکھوں تو یہ میں لکھ سکتا ہوں یہ کیا ہے ایک ایلیمنٹ کا نام اس کے بعد اس کے اندر کا کانٹنٹ اور یہ اب یہ ایزہ ہول یہ جو پورا کا پورا ہے یہ کیا کہلارہ ہے یہ ایک ایلیمنٹ کہلارہ ہے اور یہ کیا ہے ایک ٹیگ ہے پر یوجلی ہم کیا کر دیتے ہیں ان چیزوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں کہ ایلیمنٹ تیگ یہ وہ جلدی جلدی میں ہم تیگ ہی کہہ جاتے ہیں جلدی جلدی میں ایلیمنٹ کو بھی تیگ کہہ رہے ہوتے ہیں پر ایک شارپ سا نا بڑا مائنر سا جیسے انٹرنیٹ اور ڈیو 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 میں ڈیفرنس ہے نا چھوٹا سا ویسے ایلیمنٹ اور ٹیگ میں بھی ڈیفرنس ہے میں نے سلائیڈ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہاں پہ بھی میں نے لکھا ہوئے کہ جو انگل بریکٹ کے اندر آج جے گا وہ ٹیگ ہے اور وہ جو کمپلیٹ ہو جے گا وہ کیا ہو جے گا وہ ایک ایلیمنٹ بن جے گا ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے یہ ایک اوپرنگ ٹیگ اور ایک کلوزنگ ٹیگ کلوزنگ ٹیگ سے پہلے ہم نے سلیش ڈال دینی ہے لکھتے ہوئے ایسے ہی لکھ لینا ہے end کرتے ہوئے slash ڈال دنی ہے جیسے کہ یہ example I am a paragraph slash p بات سمجھ آگی یہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے start کر رہے ہیں اور کس طرح سے close کر رہے ہیں slash کا مطلب ہے یہ ending اور without slash کا مطلب ہے اس کی starting simple چیز ہے اب اس کے اندر جو ہے وہ کبھی ht میں کھلا جائے گا یہ جو elements جو ہیں یہ سارے یہ کہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہم یاد کر سکتے ہیں باقی google سے بھی دیکھ سکتے ہیں پر ہم یہ کریں گے کہ جو main main ہیں وہ جب ہم لکھیں گے تو ہمیں یاد ہی ہو جائیں گے سارے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون سا جو element ہے وہ کس مقصد کے لیے کام آتا ہے کس مقصد کے لیے use ہوتا ہے آپ کو یاد ہو جائیں گے ہفتہ لکھیں گے آپ کو سارے آ جائیں گے ٹھیک ہے باقی اگر ہمیں کسی جگہ پہ ضرورت پڑے گی تو ہم google کی مدد جو ہے وہ لے لیں گے کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو انشاءاللہ ریکیمنٹ کروں گا کہ وہاں سے بھی آپ دیکھیں اب یہ دیکھیں html اس کے اندر اس کا یہ سارا content جائے گا content آ جائے گا اور اس کے بعد html کی closing اب یہ جو html کا ٹیگ ہے اب اس کے اندر ہم نے html آخر کیوں لکھا کیونکہ یہ اس کا root element ہے یہ html کیا ہے یہ root element ہے پورا کا پورا جو کچھ بھی ہم لکھتے ہیں وہ اس کے اندر اندر رکھتے ہیں root وہ ہی ہوتا ہے کہ main جسے آپ کہہ لیں اب ہم بات کر لیں گے جو بھی چیز آئے گی اب وہ اس tag کے اندر اب اس کا جو content ہے نا یہ والا یہ اس کی opening کے اور closing کے دونوں کے اندر اندر ہم لکھتے جائیں گے اس کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہے ہمارے پاس آ جائے گی وہ ہو جائے گا head کا tag اس کے بعد جو بھی چیز آئے گی اب کیا ہو جائے گا آپ کے پاس ایک head کا یہ جو tag ہے یہ آ جائے گا پہلے doc لکھنا ہے کہ document کی type html پھر کیا لکھنا ہے ہم نے html جو main ہے اس کی opening یہ ہے اور اس کی closing کا ہے یہ اس کے بعد head اب جو بھی چیز آئے گی وہ اس کے اندر جائے گا بے شکر سیاہ سے نیچے لے جائیں سارا کچھ اس کے اندر ہی ہم لکھتے جائیں گے اب ہم نے اوپر لکھ لیا head اب اس کے اندر دو major ہوتے ہیں head اور ایک ہوتا ہے body دیکھیں لکھنے کا طریقہ وہی ہے angular bracket start angular bracket اندر کوئی بھی چیز element پھر angular bracket slash پھر اس کے اندر کوئی بھی نام اور پھر ختم سب کا طریقہ دیکھیں ایک ہی طریقہ چل رہا ہے بس اندر سے نام بدلتے جا رہے ہیں head کا آ جائے گا body کا آ جائے گا اور آپ کے پاس یہ دو اس کے اندر جو ہے main ہے اور نیچے html close ہو رہا ہے یاد رہے جو tag open کرنا ہے جو opening tag ہوگا اس کا closing tag بھی لازمان لگانا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ habit generate کر لیں میں شروع سے یہ کام اس طرح سے آپ کو کیوں کروا رہا ہوں کہ index جائیں یہاں پہ save کریں تاکہ آپ کی شروع سے یہ habit develop ہو جائے جب آپ end تک پہنچو تو آپ کی یہ عادتیں بنی ہو آپ اس میں غلطی کر رہی نہ سکو کیونکہ جب ہم main پہ جائیں گے جب ہم live پہ چیزیں دیکھیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ سار سارا کچھ تو ایسا ہی ہے یہاں پہ بھی index file ہے یہاں پہ بھی ایک main directory ہے تو آپ کی habits develop ہوں گی آپ کو مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہی نہیں آئے گا آپ کہیں گے سر ہمیں تو پتہ یہ چیزیں ٹھیک ہے تو یہ کرنے کا سب سے بڑی reason یہی ہے تو یاد رہے کہ جو چیز open کریں اسے close بھی کریں ٹھیک ہے اب head آجے گا اور ایک آجے گا body یاد رہے جب یہ close ہوا ہے اس کے بعد body کا start ہوا ہے کیا ہوا ہے جب یہ head کا یہاں سے شروع ہوا element یہاں پہ ختم ہوا اس کے بعد یہ close ہو گیا اس کے بعد نیا body والا شروع ہوا اور body والا close ہوا سر spacing جیسے مرسز دے دیں spacing دے لیں وہ spacing کو ignore کر دیتا ہے ہم indentation کے لئے spacing دے دیتے ہیں کہ ہمارا code جو ہے وہ readable ہو جے indentation ہماری اچھی ہو جے صرف اگر heading ایک سے زیادہ ہوں تو پھر کیا ہوگا heading نہیں یہ وہ والی چیز نہیں ہے یہ head ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون سی head ہے یہ جو آپ سمجھ رہی ہیں یہ وہ والا heading نہیں ہے browser ہے نا میرا browser پہ ہمارے پاس یہ پورا page ہوتا ہے کچھ information جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ آ رہی ہے کچھ information ہمارے پاس اوپر آ رہی ہے پورا کا پورا ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں ٹھیک ہے اب یہ جو head ہے نا اس head کے اندر وہ information جاتی ہے جو ہم نے browser کو یا اپنے search engine کو indication دینی ہوتی ہے اس head کے اندر وہ وہ چیزیں جاتی ہیں اگر میں عام الفاظ میں بات کروں تو جو meta data ہوتا ہے وہ head میں رکھتے ہیں کہ کسی کو پتا ہے meta data کیا ہوتا ہے جو پاکی data کو سر define کرسکے یہاں جو data جو ضروری data جو زیادہ important ہو یہاں پاکی data کو define کرسکے وہ data بالکل ٹھیک میٹا ڈیٹا ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو کسی اور ڈیٹا کے بارے میں آپ کو indicate کرسکتے ہیں اب اس سے کیا مراد ہے ہم ڈیفنیشن شروع شروع میں پڑھ لیتے ہیں میٹا ڈیٹا کی اب اس نے کیا کی ہے جی امرین جی امرین آپ نے ہینڈریس کیا کچھ بات کہنا ہے آپ نے اسلام علیکم سر علیکم سلام سر میں نے لیٹ جوائن کیا ہے وہ میٹنگ جوائن نہیں ہو رہی تو آپ ساتھ سے بتائیں گے جہاں پہ یہ ڈاک تائپ لکھا ہے وہاں سے ہسنین آپ کے کیمرہ آن ہو گیا ہے ہسنین آپ کا کیمرہ آف کر دیں جی کیا کہتے ہیں آپ کا امرین امرین ایسا کریں گے کہ ابھی تو یہ کافی چیزیں میں نے بتا دی ہیں ایک دفعہ یہ آپ continue کر لیں لاسٹ میں آپ کسی اپنے کلاس طالوں سے help لے کے نہ یہ چیز سوٹ آؤٹ کر لی جیگا یا گروپ میں میسیج کیجئے گا گروپ میں بھی لوگ آپ کو نیسے سمجھا دیتے ہیں نہیں تو لاسٹ میں میں خود بتا دیتا ہوں اچھا جی میں کیا کہہ رہا تھا آپ کو کہ یہ جو میٹا کو تباہ رہا تھا میٹا ڈیٹا ٹھیک ہے بلکل میں وہ ایکسپلین کر رہا تھا میٹا ڈیٹا ہوتا ہے جو کسی ڈیٹا کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے اگر ڈیفنیشن دیکھی جائے تو اس کا کہا جاتا ہے ڈیٹا آباؤڈ ڈیٹا اس سے کیا مراد ہے کہ دیکھیں ابھی میں نے آپ کی ایک اٹینڈس لسٹ ٹھیک ہے اس کے اوپر جو ٹائٹل دیکھیں اب یہ یہاں پہ آجائیں اس فائل کا نام ہے اٹینڈس ٹیکنیکل ڈیزائن اب اس سے آپ نے اس سے آپ کو کیا انفرمیشن مل رہی ہے سار ریکارڈنگ سٹارٹ نہیں کی آپ نے وہ کر لیں ریکارڈنگ سٹارٹ ہے ریکارڈنگ میں نے بند نہیں کی تھی جب تب سے چلی تھی میرے پاس جی ریکارڈنگ ہوں نہیں ہے ہماری اچھا اب دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو یہاں پہ لکھا ہوئے اٹینڈنس ٹیکنیکل ڈیزائن صرف فولڈر اوپن کیے بغیر یہ فائل اوپن کیے بغیر کیا مجھے پتہ لگ رہے کہ اس کے اندر کیا پڑھا ہوگا یہ پتہ لگ رہے یہ کیا ہو گیا یہ اس کا میٹا ڈیٹا کہلایا کہ اس نے مجھے اندر والے ڈیٹا کے بارے میں انفرمیشن دے دی جب اندر میں اوپن کروں گا تو اندر سب کی اٹینڈنس پڑی بھی ہوگی ٹیک ہے اسی طرح جیسے آپ ایک شیمپو کی بوٹل پر چیز کرتے ہو کیا آپ اسے سر پہ لگا کے چک کرتے ہو کہ یہ شیمپو ہے نہیں آپ اس کا لیبل پڑھے کے جج کر لیتے ہو کہ اس کے اندر کیا ہوگا شیمپو ٹیک ہے آپ کوئی بھی چیز پر چیز کرنے جاتے ہو ہم اس کا لیبل ریڈ کر لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہی چیز ہوگی تو یہ میٹا ٹیک جو ہم ہیڈ میں لکھتے ہیں وہ یہ بتاتا ہے کہ آنے والی چیز میں جو بھی باڈی میں آئے گا یا جو بھی فائل آپ نے یہ بنائی ہوئی ہے وہ کس کے متعلق ہے اس کے اندر کیا انفرمیشن پڑی ہوئی ہے یہ چیز ہم اس لیے لکھتے ہیں تاکہ جو سرچ انجن ہے اسے ہیلپ ملے وہ زیادہ آسانی سے سمجھ سکے کہ ہماری چیز کیا ہے ہمارے پاس پروپر میٹا کے ٹیگز ہوتے ہیں میں آج تو میٹا کے ٹیگ ڈسکس نہیں کروں گا پر آپ یہی دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو ڈیٹا آتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے میٹا ڈیٹا اس کے اندر جو مین ٹیگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹائٹل کا اب ٹائٹل میں میں لکھ لیتا ہوں جی بیچ ٹو مان میں اسے سیو کر لیتا ہوں یاد رہے کہ ساتھ ساتھ آپ نے کنٹرول ایس جو ہے وہ پرس کرتے رہنا ہے کنٹرول ایس سے سیو ہوتا رہے گا میں اسے ایک دفعہ ری لوڈ کرتا ہوں آپ نے اس جگہ پہ غور کی ہے ابھی تک پہلے یہاں پہ کیا آ رہا تھا ابھی کیا آ گیا بیچ ٹو مارننگ کیا یہ وہی چیز نہیں آگی جو ابھی میں نے یہاں پہ رکھوائی ہے یہ دیکھیں وہی سپیلنگ وہی چیز تو یہ کیا کیا دیکھیں اس نے انفرمیشن دی کہ یہ جو ڈاکومنٹ اب دیکھیں میں اگر اس ٹیپ پہ موجود ہوں کیا یہ دیکھ کہ مجھے سمجھ آ نہیں دی کہ بیچ ٹو مارننگ کی چیز اس کے اندر پڑی ہوگی بے شک میں نے اپن نہیں بھی کیا ہوا یا اگر میں نئی ٹیپ میں ہوں تو مجھے پتہ ہے یہ والا ٹیپ کس کا ہے بیچ ٹو مارننگ کا ٹیپ ہے اس کے اندر جو ڈیٹا ہوگا وہ باد کی بات ہے پر ابھی کیا کر رہے ہیں یہ مجھے اندر کی چیز کے بارے میں ڈیٹا پروائیڈ کر رہے ہیں انفرمیشن دے رہے ہیں کہ اندر کیا چیز پڑی صحیح یہ کیسے بن گیا ہے یہ میں نے یہ دیکھیں ٹائٹل کا ایک ٹیگ لکھا جو ٹائٹل کا ٹیگ ہوگا اس کا یہ کام ہے کہ وہ چیزوں کو ادھر شو کروا دیتا ہے جیسے ابھی میں اسے بدل دیتا ہوں آپ اپنا نام بتائیں کیا ہے ٹائٹل بار کے حسنین علی میں حسنین علی لکھتا ہوں تاکہ یہ سب کو ایک دفعہ نہ ایسے یاد ہو جائے اوپر کیا آگیا ہے حسنین علی تو جو چیز بھی ہم ٹائٹل کے اس کے اندر ڈالیں گے ٹھیک ہے ٹائٹل کے اندر ہم ڈالیں گے وہ کیا ہو جائے گی وہ آپ کے پاس کس میں آ جائے گی ٹائٹل بار میں سر آ جائے گی ٹائٹل بار میں آ جائے گی سمجھے تو یہ ٹائٹل کے ٹیگ کا مقصد بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ کیا کرواتا ہے یہ اوپر ٹائٹل کو شو کروانے کے لیے مدد کرتا ہے اب آپ نے یہ ٹائٹل رکھ دیا میں لکھ دیتا ہوں بیچ ٹو مارننگ تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ ہماری بیچ ٹو مارننگ کی یہ فائل ہے اوپر وہ دیکھیں واپس بیچ ٹو مارننگ جو میں اسے انڈیکیشن دوں گا میری مرضی پہ براوزر آؤٹپٹ دے گا میری مرضی کے بغیر کچھ آؤٹپٹ دے ہی نہیں سکتا اب یہ ہیڈ کا جو ٹائگ ہے اس میں کیا چلا گیا اس میں چلا گیا میٹا ڈیٹا اس کے بعد جو بوڈی کا ٹائگ ہے نا ہوتی ہے جو یہاں سے لے کے نا یہ نظر آرہا ہے میں نا ماوس کہاں پہ اس ٹائم یہاں پہ یہاں سے لے کے سارا 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 جو یہاں تک کی انفرمیشن ہے نا یہ کس میں چلی جائے گی یہ بوڈی میں چلی جائے گی جو ایسی کر لیں کہ ایک پورا انسان ہے جو اس کے سر والا حصہ نا اسے ہم ہیڈ ٹائگ کہتے ہیں جو اس کے جسم بوڈی والا حصہ ہے اسے ہم بوڈی ٹائگ کہتے ہیں ہیڈ میں اس کا دماغ ہے ساری انفرمیشن وہ سٹو رہا ہے جو اوپر اوپر نظر آئے گی اور بوڈی کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں جو ساری یہاں پہ نظر آئیں گے تو یہ ہمارے پاس سمپلیفائی ہو جاتا ہے کہ ہیڈ آ گیا اور بوڈی آ گیا سار یہ دبارہ ٹپیٹ کیجئے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہیڈ کا حصہ ہے اس میں ہیڈ والی انفرمیشن چلی جاتی ہے جس میں ٹائٹل آ جاتا ہے جس میں میٹا کی انفرمیشن آ جاتی ہے وہ انفرمیشن جو آگے آنے والی چیز کے بارے میں اندر آنے والی چیز کے بارے میں انفرمیشن پروائیڈ کر رہی ہے اسے ہم میٹا انفرمیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ نے کیا کیا ہے شیمپو کی بوٹل کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ سنسلکہ شیمپو ہے آپ کو لیبل ریڈ کرنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اندر شیمپو ہی ہوگا یہ نہیں کرتے کہ آپ وہ شیمپو لے کے اسے رب کر کے اپنے سر پہ لگا کے ٹیسٹ کرو کہ واقعی ہے کہ نہیں پڑھتے ساتھ آپ جج کر لیتے ہو تو یہاں پہ بھی میں پڑھتے ساتھ جی چیز جج کر سکتا ہوں کہ اندر آنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہوگی بیچ ٹو مورننگ کے برے اور اندر میں کیا کر دوں گا اس کی ڈسکرپشن رکھ دوں گا اسے ایکسپلینیشن کر دوں گا سارا کچھ میں اندر آجوں گا تو ہیڈ میں وہ انفرمیشن جائے گی جو اوپر شو ہوتی ہے اور باڈی میں وہ شو ہوتی ہے جو یہاں سے لے کے نا یہ لائن دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے نیچے جو انفرمیشن ہے وہ باڈی میں آئے گی اتنی سی چیز ہے اب باڈی کے اندر میں آکھ کہ جب بھی کچھ چیز دیکھتا ہوں یہ دیکھیں سر یہ کوڈ سے براوزر میں ڈیلیکٹ کیسے چلا جاتا ہے کوڈ سے براوزر میں ایسے جاتا ہے دیکھیں میں یہ فائل سیو کرتا ہوں میری فائل کہاں پہ پڑی ہوئی ہے میری فائل پڑی ہوئی ہے زیمپ کے اس مین فولڈر میں ایچ ٹی ڈاکس کے اندر باقی فائلیں بے شک ڈیلیٹ کر دیں ہم انہیں چلا ہی نہیں دیں انڈیکس چلا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو انڈیکس فائل ہے نا میں واپس آتا ہوں یہاں پہ یہ انڈیکس فائل ہے اور میں نے اس انڈیکس فائل کو یہاں پہ اوپن کر کے اس میں ایڈیٹنگ کرتا جا رہا ہوں کرتا جا رہا ہوں تو جو جو میں سیو کرتا جاؤں گا چیز وہ وہ مجھے آؤٹپوٹ ملتا جائے گا اگر میں کسی چیز کو سیو نانا کروں تو مجھے آؤٹپوٹ نہیں ملے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس وہ فائل ہے جو کہ سرور پہ پڑی ہوئی ہے ہم اسے ایڈیٹ بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اسے ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیز ہے ٹھیک ہے سمجھ آگی ہے سر ایک کوشش ہے نا جی آری ہے سر سر یہ جو ہم نے ہیڈ میں لکھا ہے جی وہ بی ٹو مارننگ سر یہ جو لکھا ہے ہم نے ہیڈ کے اندر سر اس کا مطلب جب ہم ویب سائٹ کے لیے ہم ایش ٹی ایمل یوز کر رہے ہیں ویب سائٹ جو ہم نے بنانی ہوگی اس کے لیے ہم کوڈنگ کر رہے ہوں گے ایش ٹی ایمل میں تو سر اس کا مطلب یہ ہم اس کے اندر ہم جو ہیڈ کے اندر ہم ویب سائٹ کا نیم لکھیں گے جو ہمیں جو ہمارا کسٹومر ہوگا وہ کہے گا کہ میری سائٹ کا نیم یہ رکھنا ہے بلکل ہے سہی ہے اس کی سائٹ کا جو ٹائٹل ہوگا جو نام ہوگا وہ ہم یہاں پہ سمپل لکھ دیں گے تو وہ یہاں پہ شو ہونے لگ جیگا جیسے میں کوئی پروڈکٹ لے لیتا ہوں یہاں پہ آپ لکھ لیں سن سلک شیمپو یا کچھ بھی تو وہ ہی آنے لگ جیگا کیونکہ ہمیں پتہ ہے جو ہم لکھتے ہیں وہ یہ آ جاتا ہے اب میں آ جاتا ہوں باڈی کی طرف اب باڈی میں میں آکے کہتا ہوں جی ویلکم ٹو ویلکم ٹو جی ایروزگار ٹیکنیکل کوس کر لیں اب یہ کیا ہوگا یہ دیکھیں یاد رہے میں جلدی سے کنٹرول سیو دباتا ہوں ایسے نہیں ہوتا کہ میں سیو نہ کروں اگر میں اس پہ سے کوئی بھی چیز سیو نہ نہ کروں ٹھیک ہے جیسے میں یہ کچھ آگے لکھ رہا ہوں وہ سیو نہیں میں کر رہا تو وہ چیز شو نہیں ہوگی تو میں جو بھی لکھتا ہوں اسے میں کنٹرول ایس فوراں دبا دیتا ہوں کنٹرول ایس کی عادت ڈل جائے گی آپ کو بھی آپ آپ بھی دبا دیں اب میں اسے آکے ریفریش کرتا ہوں ووو ریفریش کرتا ہوں ٹوکل ہوسٹ اور فولڈر کا نام کیا ہے جی پیٹو مال پیٹو مال میں یہ دیکھیں ویلکم ٹو ای روز گارڈ ٹیکنیکل پورٹ اب یہ چیز میرے براوزر پہ آ رہی ہے یہ یاد رہے کہ میرے براوزر یہ مجھے آؤٹ پوٹ دے رہا ہے جو بھی میں یہاں پہ لکھوں گا اب دیکھیں جیسے میں دوسروں کی اپن کرتا تھا ہمیں کنٹرول یو کر کے اپنا بھی دیکھ سکتا ہوں تو دیکھیں ساری انفرمیشن سارے چھنے تو ہد بہ ہد نکال کے دے دیا گئے کیا خود بہ خود انکال کے دیتی ہے یہ سورس اس کی بات کر رہے ہیں یہ آہ تو اس تو دکھا جاتے تھے نا کنٹرول یو کر جو کوڑی ہے اور انڈیکس ہے نا اس لیے آٹومیٹک ہوگا انڈیکس کی مطلب ہم کر رہے ہیں پلکل وہی بات ہے کہ انڈیکس ہے نا یہ آگے میں یاد رہے فائل کا نام بڑا ضروری ہے انڈیکس اس لیے وہ آٹومیٹک رن ہو رہی ہے اور ہم جب بھی اگر ہمارا کلائنٹ آتا ہے نا کلائنٹ کا جو ہوم پیج ہوگا اس کا نام ہم باؤنڈ ہے کہ اس کا نام ہم نے انڈیکس ہی رکھ دیں یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ انڈیکس ڈوٹ پی ایچ پی رکھیں یا انڈیکس ڈوٹ ایچ ٹی ایمل وہ آگے جا کے دیکھیں گے پر شروع کے اندر آپ نے یہی ہے کہ انڈیکس ڈوٹ ایچ ٹی ایمل رکھ دیں ٹھیک ہے ایچ ٹی ایمل بہت بڑی ہے یہ ایکسٹنشن اتنی بڑی ہے کہ اس کے اندر آپ سی ایس ایس بھی لکھ لو اس کے اندر آپ جاواز کے بھی لکھ لو اس سب کو ایڈمنٹ کرنے رکھتا ہے سر یہ ہم سمجھے کہ لوکل ہوسٹ کا اصول ہے انڈیکس فورٹ بنانا نہیں یہ لوکل ہوسٹ کا نہیں یہ سب کا اصول ہے پوری دنیا کا اصول ہے ٹھیک ہے یہ فیس بک نے بھی اپنی اگر مین فائل سیو کی ہوگی تو اس نے انڈیکس کے نام سے کی ہوئی ہے اگر فائیور نے بھی سیو کی ہوئی ہے تو اس نے بھی انڈیکس کے نام سے کی ہوئی ہے یہ گلوبل اصول ہے سب کا ہمارا نہیں ہے ہم نے نہیں بنایا یہ دنیا کا اصول ہے ٹھیک ہے تو ہم نے جو پہلی فائل ہوگی اس سے انڈیکس کہہ دیں گے باقی اگر ہمیں فائل کی ضرورت پڑتی جائیں گی ان کا نام ہم اکورڈنگلی رکھ لیں گے یعنی کہ کانٹیکٹ اس اب آؤٹ اس ان کا نام ہم چینج کرتے رہیں گے پر مین فائل جو ہے جو سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ اوپن ہو وہ کیا ہوگی وہ انڈیکس ہی رہی ٹھیک ہے اب دیکھیں باڈی کی سمجھ آگی یہ باڈی کے اندر دیکھیں یہ جو بھی چیز میں نے باڈی یاد رہے کہ یہ باڈی کے اندر یہ چیز ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں غور کرنی ہے کہ کب ٹیگ اوپن ہو رہا ہے کب ٹیگ کلوز ہو رہا ہے اس کے اندر یہ سارا کچھ ہے ہیڈ کا ٹیگ کب اوپن ہوا کب کلوز ہوا اس کے اندر یہ سب کچھ ہے ایچ تی ایمل کا ٹیگ یہاں سے اوپن ہوا یہاں پہ کلوز ہوا یہ سارا کچھ اس کے اندر ہے اور اوپر والا جو ٹیگ تھا اس نے بتا دیا کہ یہ جو نیچے آنے والا ڈاکومنٹ ہے یہ کون سا ہے یہ آپ کے پاس ایچ تی ایمل کا ڈاکومنٹ ہے جس سے براوزر کو اس کو پڑھنے میں اس کو ریڈ کرنے میں زیادہ آسانی ہوئی اب یہ ہو گیا پیراغراف اب میں اسے کیا کرتا ہوں اس کو کنٹرول ایکس کرتا ہوں اسے یہاں سے میں مٹاتا ہوں میں یہاں پہ لے آتا ہوں ایچ اور ون اب دیکھئے گا اب کیا فرق ڈلتا ہے اس پہ فرق دیکھئے گا کہ کیا ہوگا میں اسے ریفریش کر رہا ہوں ریفریش کر لیں یہ یہاں پہ کلک کر کے انٹر کر لیں یہ بولڈ ہو گیا یہ بڑا ہو گیا اب براؤزر نے اسے بڑا کیوں کی ہے پہلے تو چھوٹا سا دکھا رہا تھا اب بڑا کر کے دکھا رہا ہے یہ ہیڈنگ ہیڈنگ کا ٹیگ لگا رہے ہیں بلکہ لکہ ہم نے ہیڈنگ کا ٹیگ لگایا براؤزر نے پڑھتے ہی دیکھ لیا کہ ہیڈنگ آئی ہے مطلب کہ مجھے اس چیز کو ایسے بڑا بڑا کر کے شو کروانے اس نے کیا کیا اس نے بڑا بڑا کر کے شو کروانے اسے ہی میں کوپی کرتا ہوں اسے ہی میں نیچے پیسٹ کرتا ہوں اسے میں ایک اور دفعہ کرتا ہوں چار دفعہ پانچ دفعہ سکس ٹائم یہاں پہ میں کرتا جاتا ہوں تبدیلی اس کے اندر ایچ ٹو ایچ ٹری ایچ فور ایچ فائی ایچ سکس یہاں پہ آتا ہوں یاد رہے کلوزنگ ٹیک بھی ویسے ہی ہونے چاہیے ایچ سکس ہے اگر یہاں پہ ایچ سکس ہے تو یہاں پہ بھی کیا آئے گا ایچ سکس ہی آئے گا ایچ سکس ہی آئے گا یہاں پہ کیا آئے گا فائی ایچ فائی ایچ فائی یہاں پہ ایچ فٹی ٹو ٹی ٹو ٹو ون سارے اس کے آگے کیوں نہیں لکھ رہے ایچ سکس سے آگے یہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ایچ سکس سے آگے کیوں نہیں لکھ رہے ابھی میں لکھ کے دیکھتا ہوں میں اسی سے پوچھتا ہوں کہ وہ مجھے کیا آنسر دیتا ہے کہ آگے کیا بنتا ہے یہ دیکھیں میرے پاس کیا ہو گیا بڑی ہیڈنگ پھر چھوٹی پھر چھوٹی 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 اب انہوں نے کہا جی سر آپ اس کے آگے کیوں نہیں لکھ لیے تو میں ان کی بات جو ہے نا میں مان لیتا ہوں ایچ سیون لکھ لیتا ہوں اسے میں پرنٹ آؤٹ کرتا ہوں اب اس نے ایچ سیون کو سکس سے چھوٹا کیوں نہیں کیا اس نے ویسے کیوں پرنٹ کروا دیا سر سکس تک کیوں ہوتی ہے ہیڈنگز ہیڈنگز بلکھو ٹھیک بتایا آپ نے ایچ تی ایم ایل کہتا ہے کہ میرے پاس جو ہیڈنگز ہے نا وہ صرف سکس تک ہیں تو اس نے یہ والا جو ٹیکس تھا نا اسے ایزا ہیڈنگ نہیں لیا اس نے اسے سمپل ایزا پیراگراف لیا اور سمپل پرنٹ کروا دیا اس نے جب دیکھا جب براوزر نے کہا ایچ سیون اس نے کہا ایچ سیون تو میرے پاس کوئی سٹینڈر ہے ہی نہیں کسی سٹینڈر سے میچ نہیں ہوا تو اس نے سمپل اسے ایک پیراگراف کے طور پر پرنٹ آؤٹ کروا دیا اس نے اسے چھوٹا نہیں کیا پر اگر میں ایچ سکس تک کی بات کروں تو آپ غور کریں گے کہ ساری ہیڈنگز دوسرے سے چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں ایچ ون سب سے بڑی ہے ایچ ٹو اس سے چھوٹی ہے ایچ تھری اس سے چھوٹی ہے ایچ فور فائف سکس میں سے ریفریش کر لیتا ہوں سارے ایک لائن میں چھوٹا 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 ہوتے تو کیا آپ کو پتہ لگا کہ جو اصول بتائے گئے ہیں جو ٹیگز پہلے سے بتائے گئے ہیں آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ نہیں لکھ سکتے کہ آپ کا نام بلال ہے تو آپ کو بلال کا ٹیگ آئی ایم بلال تو بلال کوئی ٹیگ نہیں ہے لکھنے تو وہ دے گا آپ کی مرضی آپ کچھ بھی لکھ دو پر اسے وہ ایزا بلال ڈیٹیکٹ نہیں کرے گا وہ اسے سمپل ایزا پیراغرف ڈیٹیکٹ کر کے لکھ دے گا کیوں کیونکہ اس کے پاس ایسا کوئی سٹینڈرڈ موجود نہیں ہے آپ کہو کہ سر میرا نام ہے میرے لیے تو ایک سٹینڈرڈ ہے پر ایش ٹی ایمل کے لیے وہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے ایش ٹی ایمل کہتا ہے میں کسی بلال کو نہیں جانتا ٹھیک ہے ہم باؤنڈ ہیں اب یہ میں باؤنڈ ہوں کہ میں اسے بوڈی ہی لکھوں میں باؤنڈ ہوں کہ اسے ایش ٹی ایمل ہی لکھوں میں باؤنڈ ہوں کہ اسے یہی چیزیں لکھوں کیوں کیونکہ میں نے ایش ٹی ایمل کے رولز فالو کرنے ہیں یا تو اگر میں بغاوت کرتا ہوں میں کہتا ہوں میں ایش ٹی ایمل کے رولز کیوں فالو کروں تو پھر میں اتنی ورث بناوں کہ میں اپنی لینگویجی ایک بنا لوں اتنی ریسرچ کروں سارا کچھ کہ بھائی میں نہیں مانتا ایسٹی ایمل کے رولز کو میں اپنے رولز بناوں گا تو پھر میں کیا کروں سر ایک کے بعد دوبارہ کیوں آئی جی سمبال کیوں آتی رہی ہے سر کیا کیوں آتی رہی ہے سمجھ نہیں آیا مجھے آپ کی سمبال کیا سر ایک کے بعد دوبارہ ایک وال ساری کیوں نہیں آئی میں ابھی بتاتا ہوں تصور جی فوزیہ واجد آپ کا سوال کیا ہے سر یہ سکس تک جو لکھا جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ ہیڈ لکھیں گے اگر آگے کچھ لکھ نہ ہو نہیں نہیں آپ کنفیوز کر رہی ہیں چیزوں کو یہ دیکھیں ہیڈ اوپر ختم ہو گیا اسے چھوڑ دیں ہم ہیڈ میں ہیں ہی نہیں ہم ہیڈ کو پیچھے چھوڑا ہے ہم تو باڈی میں ہیں یہ باڈی کی ہیڈنگ ہے وہ ہیڈ سے مراد ہے میٹا انفرمیشن اس کے اندر جائے گی میٹا ڈیٹا اس باڈی سے مراد ہے کہ جو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی سکرین پہ وہ ساری یہاں پہ جائیں گی باڈی کے اندر جو جو کچھ سکرین پہ نظر آئے گا وہ یہاں پہ آئے گا اور جو باقی چیزیں ہیں وہ کہاں پہ ہیں وہ اوپر ہم چھوڑ آئے ہیں اسے یہ کلوز کلوز کا مطلب ہے اس کا دروازہ بند کر دیا ہم نے اب ہم نے نئے دروازے پہ نئے کمرے میں آگئے اس سے پیچھے چھوڑ آئے ہم ہم ہیڈنگ اس کے اندر رکھ رہے ہیں ایچ ون کہہ رہے ہیں اب سمجھ جا گی ہے فوزی آپ کو یہاں تک یہ چیز ٹھیک ہے یہ یاد ہے کہ ہم بڑی کے اندر موجود ہیں ہیڈ میں الگ انفرمیشن جاتی ہے باڈی میں الگ انفرمیشن دوسرا سوال سور نے کہا سر یہ ساری ہیڈنگ دوسرا کے برابر کیوں نہیں آرہی تو برابر ہی اگر ایچ ٹی ایمل نے دینی ہوتی تو صرف ایچ ایچ ون ہی کافی نہیں ہے وہ اتنا زیادہ خپت کیوں کرے وہ ایچ ون ہی دے دے اس نے یہ ساری اس لیے دیا ہے کہ جس طرح کی ہیڈنگ کی آپ کو ضرورت ہے آپ وہ یوز کر لو اگر کہیں پہ آپ کو بڑی ہیڈنگ چاہیے ایچ ون کر لو اگر کہیں پہ آپ کو چھوٹے ہیڈنگ چاہیے ایچ ٹو کر لو اگر کہیں پہ آپ کو اور کم ہیڈنگ چاہیے تو ایچ ٹری کر لو اس ہیڈنگ اس کو فونٹ سائز کہہ سکتے ہیں جی فونٹ سائز کہہ سکتے ہیں بلکل رہا سر ملکل اس کو جیسے ہوتی ہے ہیڈنگ کے اندر ساب ہیڈنگز ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے یہ اس لیے ہوتی ہے پھر آگے پہلے ہیڈنگ ہم یوز کریں اس کے اندر ساب ہیڈنگز کے لیے ہم اس سے چھوٹی کوئی ہیڈنگ یوز کریں بلکل ٹھیک ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جو سنریو سوچیں گے ویسے آپ نے اپنے اپنے سر سر اگر ایک سر کر سکتے ہیں جی سر ہم نے ایچ ٹو پہلے لکھتی ہے یا ایچ ٹری یا ایچ ون بعد میں لکھتی ہے تو اس طرح ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں مٹا دیں بے شک سارا مٹا دیں صرف ایچ ٹو ہی رہنے دیں چلیں صحیح اگر وہ ایچ ٹو آ جائے گی اس کی جگہ پھر ہم کیا کرتے ہیں میں ایچ ون نیچے لکھ لیتا ہوں اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے اس سے ٹھیک ہے اس کے اندر میں ٹیکسٹ بدل بھی سکتا ہوں ہیلو بھی کر سکتا ہوں وہ دیکھیں ہیلو بڑھا ہے یہ تھوڑا چھوٹا ہے میں تھوڑا زوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ چیز تھوڑی بڑی ہے اس کی نسبت ٹھیک ہے تو یہ اس کا ڈیفرنس ہے پہلے یوز کریں بعد میں یوز کریں کسی کے اندر یوز کریں کیسے بھی یوز کرنا ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے آپ کی ریکوائرمنٹ پر ہوتی ہے کہ کیسی کس طرح کی چیز آپ بنانا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ اسے اپنی آسانی کے لئے کچھ بھی کہہ سکتے ہو کہ فونٹ بڑا ہے فونٹ چھوٹا ہے پر ایچ ٹی ایمل جو کلیم کرتا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں کیوں بنائی ہیں تو ایچ ٹی ایمل کہتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کی امپورٹنس کو شو کرنے کے لئے ہم نے بنائی ہیں ایچ ون کی امپورٹنس زیادہ شو کروانے کے لئے ایچ ٹو کی اس سے کم ایچ تھری کی اس سے کم یوز کریں گے ایچ ون ایچ ٹو ایچ تھری اینڈ سوان ٹھیک ہے اسے آپ پہلے یوز کریں بعد میں یوز کریں آپ کی مرضی ہے اندر اس کے جو مرضی کونٹنٹ یوز کریں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اپنا نام لکھیں سارا کچھ اور آپ کر سکتے ہیں سر ایچ ون بار بار بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہوگا جی ایچ ون ایچ ون بار بار بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب ایک دفعہ یوز کر لیں بہت 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 کر سکتے ہیں جتنی مرضی دفعہ یوز کر سکتے ہیں جتنی مرضی دفعہ آپ کی ریکوائرمنٹ آپ یوز کریں کوئی مسئل نہیں ایچ ایچ ون ایچ ون ہی بھر دیں کوئی آپ کو روکے گا نہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کی پر وہ تو ہماری اکل اجازت دیتی ہے کہ جیسی ہی ہم نے پورا ویب پیج بنانا ہے تو ایچ ون جہاں ضرورت ہے وہاں لکھیں پھر جہاں پہ دوبارہ ضرورت ہے وہاں لکھیں تو اس طرح سے ہمارے پاس سارا ہم لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ہیڈنگز ہیں یہ لکھ لیں کہ سکس ٹائپس کی ہیڈنگ ہوتی ہے ایچ ون سب سے بڑی ایچ سکس سب سے چھوٹی ٹھیک ہے اس طرح سے آ رہا ہوتا ہے جو پی ہے وہ کس کے لئے ہوتا ہے وہ پیرا گراف کے لئے ہوتا ہے اگر آپ وی ایس کورڈ یوز کر رہے ہیں تو آپ اگر اس کے اوپر ماوس لے کے آو تو وہ کیا کہہ دیتا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ چیز کس کے لئے ہے اس کی ایک ڈیفینیشن بتا دیتا ہے یہ دیکھیں کہ ایچ ٹو جو ہے نا ایلیمنٹ ریپریزنٹ کرتا ہے سیکشن ہیڈنگ کو ہیڈنگ کیا کرتا ہے ریپریزنٹ کرتا ہے ایک سیکشن ہیڈنگ وہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے یہ ایک بڑا سائز کی ہوتی ہے ایچ ون اور چھوٹی اس سے نیچے نیچے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو اس کو تیار کرنے کا طریقہ جو ہے اس کے بیسک ٹیگز یہ سارے اس کے بیسک ٹیگز ہیں اگر اسے میں نکال دوں نا تو بیسک ٹیگز کون سے ہیں پہلا ٹیگ انہوں کا بوڈی سے پھر ہم یہاں تک بوڈی کے اندر آکے چیزیں لکھیں گے اس کلوزنگ کے بعد اسے چھوڑ دیں گے یہیں پھر ہم بوڈی کے اندر سارا کچھ بنانے لگ دیں گے جو ہمارا پورا ویب پیج تیار ہوتا ہے وہ بوڈی کے اندر اندر رہتے رہتے تیار ہوتا ہے تو ہم نے بوڈی کے ٹیگ کے اندر رہتے رہتے سارا کچھ بنانے ایچ ون ہے ایچ ٹو ہے ہیڈنگ ہے پیراگراف ہے سارا بچ مجھے بتائیں یہاں تک چیزیں کلیر ہو گئی ہیں ییس سر ہم آج کلیر ہو گئی اس کی پریکٹس کریں اچھ سے میں سب سے پہلے تو ریکارڈنگ کر دیتا ہوں سر کلاس ہو گی جی سیٹرڈے آن ہے جی سیٹرڈے آن ہے